کوئی شخص اپنے عامال کے بدلے جنت میں نہیں جائیں گا سوالو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی کوئی شخص اپنے عامال کے بدلے جنت میں نہیں جائیں گا صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی نہیں جائیں گے فرمایا ہاں میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا رب مجھ پہ رحم نہ کر دے جنت یہ آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے جنت فرائض کو چھوڑ کر آرام سے گھر میں سونے سے ملنے والی چیز نہیں ہے جنت کو ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم دنیا کے زندگی بھی پالے اس میں بھی عائش ہو جائے اور آخرت بھی مل لائے کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ ایک ذات ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر کے آجاؤ بس تم جو چاہوں گے وہ تمہارے لئے تم جو چاہوں گے صرف سوچو وہ تمہارا دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی جو ہے مٹھاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مومن کے لئے خید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑوا جائیں گا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو اس لئے کہ فردوس اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے سب سے عظیم نعمت جو ابن آدم کو جنت میں حاصل ہوں گی وہ اللہ کا دیدار ہے اور سب سے بڑے عذاب جس سے جہنمی گزریں گے وہ اپنے رب کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے اس لئے کہ ہم جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور جب ان جنت کی نعمتوں کو اس کی قدر کو اس کی منزلت کو اس کی قیمت کو ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ عزیز ہم جاننے کے بعد ہر عمل میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے یہ بڑی اہم چیز ہے یہ بڑی اہم چیز ہے تو سب سے آخری انسان کو جو سب سے جنت کا سب سے چھوٹا پلوٹ ملیں گا وہ اس دنیا سے دس ٹائمز زیادہ بڑھا ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آج کا ہمارا جو دوسرا عنوان ہے جنت کی نعمتوں کا بیان اس کے مقرر ہے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب ظاہر سے بات ہے الحمدللہ شہر آپ کو جانتا ہے آپ تعریف کے محتاج نہیں ہیں تو میں وقت نہ لیتے ہوئے جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر آئے اور جنت کی نعمتوں کا بیان اس عنوان پر روشنی ڈالے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یادی اللہ فلا مذل لہ ومن یزلیل فلا حادی لہ وشدون لا الہ ان اللہ وحده لا شریک لہ وشدون محمدن عبده ورسوله وبعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِيُ محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشْرَ الْأُمُورِ الْمَحْتَثَاتُ هَا وَكُلَّ مَحْتَثَتٍ بِدَى وَكُلُّ بِدَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ وقال عزوجل في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ تموتن الاوانتو مسلمون وقال اعوذ باللہ اتقو ربكم الَّذِي خَلَقُ مِنْ نَفْسٍ وَاهِدَا وَخَلَقْ مِنْهَا زَوْجَهَا بَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقو اللَّهَ الَّذِي تَسَأْلُونَ بِي وَالْأَرْحَامِن اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وقال اعوذ باللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صالحاتی لہم جنات ان تجری من تحتی الانحار ذالک الفوز القبیر اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیلائق و زبا ہے جو تمام جہنوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس دس روزہ کانفرنس کے جو ہے چوتھی نشست میں فورت سیشن میں جمع ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھے کہ آج انشاءاللہ عزیز چند باتیں میں آپ کے سامنے جنت کی نعمتوں کا بیان اس عنوان پر رکھنے کی میں جو ہے کوشش کروں گا آئیے اس سے پہلے کہ ہم اس عنوان کی طرف بڑھے یقینا جنت میں کون جائیں گا وہ کیا عمال جنت میں لے جاتے ہیں یہ ایک الگ موضوع انشاءاللہ اور کل اس پر کچھ میں روشنی دالوں گا لیکن آج جس چیز کی طرف جو ہم روشنی دالیں گے یا جو چیز دیکھنے کی اور سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے وہ حقیقت میں یہ ہوں گا جنت کی نعمتیں کیا ہیں وہ جنت کیسی ہے اس کی کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے کرنے کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے کہ ہم انوان کی طرف بڑھے ایک بات واضح کرنا ہے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بات ہے اللہ رب العزت نے اپنے کتاب میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے جنت کے تعلق سے بتائی ہے جو نعمتیں گنوائی ہیں یہ تمام وہ ایسی نعمتیں جن نعمتوں کو صرف ہم سن سکتے ہیں اور کچھ حد تک سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کا حقیقت میں ادراک کرنا ان ریال سنس میں سمجھنا یہ ہو ہی نہیں سکتا اس لئے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو نہ کسی کان نے کبھی سنا نہ کسی آکھ نے کبھی دیکھا نہ کسی ذہن میں کبھی ان نعمتوں کے تعلق سے گمان گزر سکتا ہے یہ صلاحیت بھی انسان میں نہیں یاد رکھی لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ باتیں ہمیں بتائی جو ہماری عقلوں کو سمجھ میں آ سکتی ہے لیکن جو باتیں بتائی یقیناً اس کی حقیقتیں تو تب ہی سمجھ میں آئیں گے جب انسان اس کو دیکھیں گا جیسے مثال کے طور پر اگر میں کسی انسان سے کہوں یہ ٹی وی کا جب دور نہیں تھا یہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا اور اگر میں کسی انسان سے کہوں کہ امریکہ کے اندر جو ہے سو سو مالک ہمارتیں ہوتی ہیں دو دو سو مالک ہمارتیں ہوتی ہیں یا جو ہے ابودہوی کے اندر جو ہے ایک میل لمبی ہمارت ہے دل کلومیٹرل اوچی ہمارت ہے تو انسان اگر اگر ٹی وی اور انٹرنیٹ کا دور جمع نہیں تھا یہ تو سوچ سکتا ہے کہ ایک منزلے کے بعد دوسرا منزلہ دس کے بعد دوسرا دس فٹ کا ہوں گا بیس فٹ تو یہ تو ہو سکتا ہے لیکن جب وہ حقیقت میں اس کو دیکھیں گا تو تب کہیں گا سبحان اللہ میں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسا ہوتا ہوں گا ہم تو سوچ رہے ہیں دس دس فٹ کے کچھ مالے ہوں گے بس وہ بیللنگ ایسی کہ جو بادلوں میں چلی جا رہی ہے حقیقت میں جب دیکھیں گے انسان تب سمجھ میں آئیں گے کیا تھا بولا تو جا رہا ہے اتنی اوچی ہے سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک کہ وہ حقیقت میں دیکھ نہ لیں تو اسی طرح جنت کی نعمتوں کو بتایا گیا ہے لیکن یقینا نہیں جب دیکھیں گے تب ہی سمجھ میں آسکتی کیا ہے مطلب ہماری عقلوں میں وہ شعور وہ بصیرت وہ طاقت وہ سمجھ وہ خونت نہیں ہیں کچھ دنیا بھی مثالیں لے کر ہمیں سمجھایا کہا کہ نہریں ایسی ہوں گی باغات ایسے ہوں گے پھل ایسے ہوں گے درخت ایسے ہوں گے لیکن حقیقت میں جب آپ دیکھیں گے تب ہی اس کو سمجھ پائیں گے کہ سبحان اللہ وہ کیا نعمت ہے وہ کیا نعمت ہے اتنا جانے کے تعلق سے اللہ نے بار 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 اپنی کتاب میں یہ بات واضح کی ربین کی کون ہے جو اس کے مستحق ہوں گے کون ہے جو اس میں جا کر رہیں گے کون ہے جن کے لئے تیار کی گئی ہے کن لوگوں کو یہ ملنے والی ہے وہ بات کو ہم سمجھ لیں تو جنت کس کو ملنے والی ہے میں نے آپ کے سامنے سورہ بروج سورہ نمبر پچاسی ایٹی فائیف اس کی آیت نمبر جو ہے گیارہ کی تلاوت کی اس میں اللہ نے فرما رہا ہے ان اللہزین آمنوا وعملوا صالحات اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ نیک عامال کیے صرف ایمان لانا کافی نہیں دے کہ اللہ بیان کر رہا ہے ان اللہزین آمنوا وعملوا صالحات جن لوگوں نے ایمان لائے اور ایمان کے بنیاد پر نیک کام کیے فرمایا وعملوا صالحاتی لہم جنت ان تجری من تحتی الانہار ایسے لوگوں کے لئے باغات ہیں جنتیں جنتیں ہیں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں اور پھر آگے فرمایا ذالک الفوز القبیر اور یہ ایک بہت 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 بڑی کامیابی فوز القبیر بہت بڑی کامیابی ultimate success ہے اگر کسی کوئی مل جاتا ہے کس بنیاد پر ایمان لائے اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان میں سب سے پہلا تقاضہ نیک عامال کرے ایسے لوگ مستحق ہوں گے ان جنتوں کے جن جنتوں کا تذکرہ قرآن نے اور حدیث نے اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا سبحان اللہ کہ میں پورے چیزوں کو گن بھی نہیں سکا رکھنا تو آپ کے سامنے گوشے گزار نا امکن تھا میں نے کچھ باب باندے ہے کہ جنت کے باغ کپڑے دروازے فرشتے کام کرنے والے گھر کیسے ہوں گے لیکن یقینا اتنا زیادہ بیان کسی کو انتہاں نہیں اور یاد رکھئے صحابہ کی زندگی کہہ رہا مطالعہ کرے صحابہ کے سامنے جنت اور جہنم کا تصور اتنا کلیر تھا اس کا عقیدہ اتنا واضح تھا کہ وہ اگر آپ ان کی زندگیاں دیکھیں تو بڑے بڑے عامال بہت آسانی سے کر گزرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس جنت کا کانسپ بہت کلیر تھا کہ ملنے کیا والاہ کرنے کے بعد اور ایسے عامال جو گناہ کے ہوتے تھے چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے ہو آپ دیکھیں گے صحابہ ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور بچتے تھے اس لئے کہ ان کے پاس ریال سنس میں جہنم کا تصور بھی اتنا ہی کلیر تھا جتنا جنت کا کلیر تھا اسی وجہ سے کبھی کبار ان کے کچھ عامال بلکل جس کو ہم کہیں گے ایک دیوانگی کی حد تک تھے کرنے کے معامل میں ایک ایسی حد تک جس کو ایک عام انسان ہم جیسا انسان جو دنیا پرستے کہیں گا کیا ہو گیا تھے یہ لوگوں کیسا خرچ کر دے رہے کیسا مال دے دے رہے اپنی جان دے دے رہے اپنی اولاد دیتے بیوچوں کو چھوڑنا ان کے لئے کوئی مشکل بات نہیں تھی کیوں کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا مشن اور ایم تھا اور وہ مشن تھا جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات پس یہ مشن اور ایم تھا اور ان کے نبی نے مطلب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کلیر ان کو سمجھایا تھا یہ کانسپٹ اتنا واضح کیا تھا کہ ان لوگوں کے لئے مال خرچ کرنا زمین جائدہ چھوڑنا اپنا گھر بار چھوڑنا اپنے بیوچوں کو خربان کرنا اپنی جانوں کا اللہ کے رامے نشاہ کرنا آسان تھا چونکہ ان کو پتا تھا اس کے بعد ملنے والا کیا ہے ultimate aim ان کے سامنے کلیر تھا اگر میں آپ سے کہوں کہ میں اگر آپ میرا ایک کام کرے ایک کام میرا اگر کرے تو میں آپ کو جس شہر میں دنیا کے آپ چاہیں آپ اگر میرا ایک کام کرے جو میں چاہتا ہوں تو دنیا کے جس شہر میں جس میں آپ کہے اس کے سب سے پرائم لوکیشن میں اس پرائم لوکیشن کی سب سے سینٹر پوائنٹ پر آپ کو ایک گھر دوں گا جس گھر میں ہر سہولت ہوں گی نہ آپ کو اس کو کبھی ٹیکس پے کرنا ہے نہ کوئی اخرجات برداشت کرنا ہے اس ساری ذمہ داری جب تک میں زندہ ہوں آپ کی میں برداشت کرتا رہوں گا یہ آپ زندہ ہے آپ جب تک زندہ ہے یا میں جب تک زندہ ہوں برداشت کروں گا تو آپ میرا وہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے کوئی بھی انسان کہیں گا صرف کام تو بتائیے آپ یا تو بیس تیس کے پیچھے جو ہم پڑے تو وہ نہیں ملتا حاصل ہوتا جب پلوٹوں کے اندر سب سے چھوٹا پلوٹ جو ہمارے علاقے میں چلتا ہے وہ ٹوئنٹی بار تھٹی کا ہوتا ہے جس کے لئے انسان کبھی ایک بار انتق محنت کر کے زندگی لگانے کے بعد بھی نہیں حاصل کر پاتا ہے ہے نا تو ہم تو اسی کے تو میں کہہ رہا ہوں سب سے پرائم لوکیشن پہ ایک گھر جس میں تمام سہولتیں جو آپ چاہتے ہیں اور اس میں نہ آپ کو کوئی کرایہ دینا ہے نہ کوئی ٹیکس پے کرنا ہے آپ کو پوری زندگی میں سمالوں گا کیا آپ میرا وہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے کوئی بھی انسان کہیں گا کب سے آنا اور کیا شروع کرنا ہے بس خالی حکم دیجئے اور کام ہو جائیں گا اگر میں آپ سے گو سر آپ کے لئے نہیں اگر آپ دنیا سے چلی بھی گئے تو آپ کی بی بچوں کے بھی ذمہ داری میں لیتا ہوں جب تک وہ زندہ رہیں گے میں سمالوں گا ان کی آپ کیا کہیں گے اور اپ ڈیٹ بھی کرتا جاؤں گا جیسے وہ چاہیں گے آج یہاں رہنا چاہو یہاں رہو کل دوسرے شہر میں وہاں رہو تیسرے جگہ جانا رہو اگر چاند پہ بھی مکان بنتے تو میں وہاں بھی خرید کے لئے دوں گا کوئی بات نہیں تو کیا آپ میرا کوئی کام جو میں آپ کو دوں گا آپ کریں گے یا نہیں کریں گے آپ کہیں گے یقینا ہم کریں گے بس صحابہ نے اپنے نبی کی وعدوں کو اپنی نبی کی بشارتوں کو اور اپنے رب کی حکم کو جو اس نے کہا تھا ایمان لاؤ نیک عامل کرو تو جنت ملیں گی اس کو بالکل سمجھ لیا تھا کہ ایک ذات ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کر کے آجاؤ بس تم جو چاہوں گے وہ تمہارے لئے تم جو چاہوں گے صرف سوچو وہ تمہارا بولنا تو ایک بات کی بات صرف سوچو تمہیں کیا چاہیے وہ تمہارا تو یقیناً صحابہ کے پاس جنت اور جہنم کا کانسپٹ اتنا واضح تھا اتنا کلیر تھا کہ کوئی نیکی کرنے میں وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے اور گناہ کرنے سے بہت گھبراتے تھے آج ہمارے پاس جنت اور جہنم کا ریال سنس میں کوئی کانسپٹ حقیقی کوئی تصور باقی ہی نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے لئے عامال کرنا بہت مشکل جاتا ہے بہت مشکل جاتا ہے نماز پڑھو تو ارے یار مشکل کر دیا اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت نماز پڑھو کم از کم پانچ وقت ٹھیک ہے لیکن وقت نہیں تائے کر کے ایک ساتھ موقع دیتے تو ہم ایک ساتھ پڑھ لیتے تھے صبح اٹھ گئے صبح پانچ وقت پڑھ کے نکل گئے دو پر میٹھے دو پر ہم پانچ وقت پڑھ لی شام وقت ملا شام پانچ وقت پڑھ لی کم از کم ہفتے کی گنجاج تو دینا تھا یسا یہودیوں کو دی تھی کہ ہفتے ایک دن سے ایک دن عبادت تو پورے ایک دن میں ہم وہ پچیس پچیس پانچ پانچ روزکی کر کے وہ کر لیتے تھے کچھ تو بھی ایڈجس مشکل لگتا ہے صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ان کا رب جو جنت ہے ان کو دینے والا ہے وہ کو حکم نازل کرے عبادت کا اور اللہ رب العزت نے جب نماز کے حکم کو نازل کیا انہوں نے اس کو ایک تحفہ سمجھا اور ہم نے اس کو ایک مسئیبت سمجھا سمجھ رہے ہیں اب بات کو انہوں نے تحفہ سمجھا اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو رب ہمیں جنت عطا کر رہا ہے وہ رب کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا ہوں گا جس کے بدلے بھی وہ ہمیں جنت دیں گا تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا بے انتہا ضروری یاد رکھی کہ جنت کیا ہے جہنم کیا ہے اور انشاءاللہ جب جنت کا تصور ہمارے ذہنوں میں جو ہے واضح ہو جائیں گا تو اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے لئے عمال کرنا بہت آسان ہوں گا اور کوئی عمل ہمارے لئے مشقت بھرا نہیں نظر آئیں گا کوئی عمل ہمارے لئے تکلیف دے نظر نہیں آئیں گا اس لیے کہ ہم جنت حاصل کرنے کے جو ہے کوشش کریں گے اور جب ان جنت کی نعمتوں کو اس کی قدر کو اس کی منزلت کو اس کی قیمت کو ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ ہم جاننے کے بعد ہر عمل میں آگے بڑھنے کے جو ہم کوشش کریں گے یہ بڑی اہم چیز یاد رکھی یہ بڑی اہم چیز لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ تصور چونکہ ہمارے ذہن واضح نہیں ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب جنت کی بات آتی ہے یا جہنم کے تذکر آتے ہیں تو ہمیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہم ذرہ برابر ڈرتے ہیں اور نہ ہی ہمارے دل میں کوئی لالش نظر آتی کہ ہاں مجھے اس کو حاصل کرنا ہے ہاں یہ عمل کروں گا تو میرا رب اس چیز کا وعدہ کرتا ہے اگر میں یہ عمل نہیں کروں گا تو مجھے اس کی وعید سنائی جاری جہنم کی میرے پاس یہ ہمارے پاس آج ڈرنی رہا تو آئیے جنت تھی کچھ نعمتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا ایک اور وضاحت آگے میں انہوں کے طرف بڑھوں اور کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے تعلق سے آئیے یہ کیا چیز ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو کیسے بنایا ہے اور کن کوششوں کے بعد یہ ملتی ہے اس تعلق سے ایک ایسی گواہی میں آپ کے سامنے لاتا ہوں جس گواہی کا یقین ہم انکار نہیں کر سکتے اور وہ گواہی ہے جبریل علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا حدیث اس طرح سے یہ جامعہ ترمیزی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ انہیں اس حدیث کے راوی آپ نے فرما رکا حدیث سنیے کس طرح سے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکا جب اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا اے جبریل میں نے جنت اور جہنم بنایا تم جا کے طرح میں نے جنت دیکھ کر آؤ جبریل علیہ وسلم جنت میں جاتے ہیں جنت کو دیکھتے ہیں اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور آ کر جو اللہ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ اے جبریل کیسی لگی تمہیں میری جنت جبریل علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ جو ہے تیری عزت کی قسم تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے بارے میں سنیں گا اس میں ضرور داخل ہوں گا عارفے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جو ہے جنت جن مسائب سے گھری ہوئی ہے جن تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے جو کنڈیشنز اس کے لیے وہ کنڈیشنز لگا دیے جائے پہلے جنت بنائی جبریل علیہ وسلم کو بتایا جبریل علیہ وسلم نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی انسان اس کے بارے میں سن لے بغر داخل ہوئے کہ نہیں رہیں گا فرشتوں سے حکم ہوا کہ جاؤ فرشتوں جنت میں حاصل کرنے کی تکلیفوں کو پھیلا دو اس کے اطراف پھیلا دی گئی پھر کہا ہے جبریل جاؤ اب دیکھ کے رہا جنت کو ایک بار ہو جبریل علیہ وسلم پھر جاتے ہیں جنت کو دیکھتے ہیں اس کے مسائب کو دیکھتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لئے جو سٹپس جو تکلیف ہے وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ رب العزت کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جبریل علیہ وسلم تو اسلام اللہ نے اس بات کو بھی نیو بین کے آپ سم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ وسلم آئے اور کہا جب اس کی مشکلات اور مسائب کو دیکھا تو فارغہ علیہ میں کہا تیری عزت کی خسم مجھے ڈر ہے شاید اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوں گا جنت یہ آسانی سے ملنے والے چیز نہیں ہیں جنت فرائض کو چھوڑ کر آرام سے گھر میں سونے سے ملنے والے چیز نہیں ہیں جنت کو ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم دنیا کے زندگی بھی پالے اس میں بھی عائش ہو جا اور آخرت بھی ملنے والے کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو کہا اللہ تیری عزت کی خسم جو مسئبت ہے تنہیں رکھی اس کو حاصل کرنے میں شاید کوئی حاصل نہیں کر پائیں گا پھر کہا جاؤ جہنم دیکھ کر آؤ جبریل علیہ وسلم جہنم دیکھنے گئے آپ نے جہنم کی سیر کی اس کی تکلیفوں کو دیکھا اور آ کر کہا تیری عزت اور جلال کی خسم کوئی بھی انسان اس کے بارے میں سن لیں گا کبھی اس میں جائیں نہیں جائیں گا تب اس کی عذابوں کو جب دیکھ لیں گا یا سنیں گا تو اللہ اس میں کبھی نہیں جائیں گا اللہ رب العزت نے فرشت سے کہا فرشتو جنت جہنم کے اطراف اس کی جو ہے عائش اور عشرت جس کو ہم کہیں گے جہنم کے اطراف وہ تمام چیزیں ہیں فرشتو جو ہے پھیلا دو جس کے وجہ سے انسان جو ہے جہنم میں چلا جائیں گا مطلب وہ آسانیاں وہ عائش وہ دنیا پرستی مطلب جہنم میں جانا بڑا آسان ہے اس لیے جنت کا راستہ چھوڑ دیا تکلیفوں کو چھوڑ دیا جہنم میں چلا جاتا ہے تو جب وہ پھیلا دی گئی شہوت اور جو چیزیں ہوتے جہنم طرف دال دی گئی جبریل اسلام واپس ہے اور کہا اللہ کی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سے کہا کہ اللہ نے کہا ان سے کہ جاؤ اب جا کر جو جہنم پھر سے دیکھو وہ جاتے جہنم کو دیکھتے اور کہتے اے اللہ تیری جو عزت کی خص مجھے ڈر ہے شاید کوئی بھی اس سے بچ نہیں پائیں گا اس لیے کہ جو شہوتیں جو لذتیں تو نے اس کے طرح پھیلا دی ہے جہنم کے شاید کوئی بھی انسان اس سے بچ نہیں پائیں گا اور کوئی بھی انسان اس میں داخل ہوئے بغر نہیں رہیں گا اس بات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے جنت حاصل کرنا اتنے آسانی سے نہیں ملتی یاد رکھی اسی طرح جو ہے جنت حاصل کرنے کے لئے سخت محنت کی ضرورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمیزی کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ صدی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جنت کے تعلق سے فرمایا جو ڈرہ وہ بھاگا جو بھاگا وہ منزل کو پہنچا سنو اللہ کا مال بہت مہنگا ہے خبردار اللہ کی جنت بڑی مہنگی ہے جو سنا جس نے وہ دوڑا مطلب جس نے بھی سنا جنت کے بارے میں وہ بھاگا وہ بھاگا مطلب اس کے لئے اس نے کوشش کی اور پھر کوشش کی تو اس نے حاصل کیا اس لئے کہ اللہ کا مال سستہ نہیں ہے اللہ کی جنت سستی چیز نہیں آسانی سے نہیں ملتی ہے اس کے لئے دوڑنا پڑیں گا اس کے لئے کوشش ہی کرنا پڑیں گا اس کے لئے بڑی مشقتیں ہیں اسی طرح جنت ہے جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے نعمتوں کے تعلق سے ایک بات آتی وہ یہ ہے جو شخص جو ہے جنت پانا چاہتا ہے وہ دنیا میں چین کی زندگی نہیں گزارتا ہے آپ نے فرمایا جامع ترمیزی کی روایت حدیث کے الفاظ اس طرح سے ابو حرویر رضی اللہ اس حدیث کے راویہ آپ نے فرمایا میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا اور میں نے جنت کے خواہش مند کسی انسان کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا جہنم سے جو شخص بھاگنا چاہتا ہے دور رہنا چاہتا ہے وہ سو نہیں سکتا سونا نہیں مطلب یہ نہیں کہ انسان سوئی نہ معنی ہے کہ سکون سے سو نہیں سکتا سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا اور جنت حاصل کرنے والا شخص دنیا میں سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا آج ہمارا معاملہ تو اتنا سکون کا ہے پھر ہمیں اللہ سے جنت کی امید ہے اور پھر ہم چاہتے جہنم سے اللہ میں نجات دے اور عامال اور کوششوں کے اعتبار سے ہم ارتی برابر بھی آگے بڑھنا اس معاملے میں نہیں چاہتے تو کہا میں نے کسی انسان کو جہنم سے بچنا چاہتا ہے سوتے ہوئے نہیں دیکھا اور کسی انسان کو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے بھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ بات کو ہمیں سمجھنا بے انتہا ضروری ہے اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مصند احمد کی روایت آپ نے فرمایا آخرت میں انام و اکرام حاصل کرنے والے عامال دنیا کے اعتبار سے بڑے کڑوے اور کسیلے بہت مشکل ہوتے ہیں حدیث کے الفاظ اس طرح سے ابو مالک عشری رضی اللہ عنہ حدیث کے راویوں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑوہت ہے اور دنیا کی کڑوہت آخرت کی مٹھاس ہے دنیا میں جو عامال کرنا سخت جاتا ہے وہ آخرت کے اعتبار سے بہت آسان ہے مطلب آخرت کے اعتبار سے میٹھے پھلدار ہے اور دنیا کے اعتبار سے جو عامال میٹھے وہ آخرت کے اعتبار سے بہت کڑوے ہیں اس سے پتہ ہی چلا کہ دنیا کو ہم کو ترک کرنا ہوں گا چھوڑنا ہوں گا تب ہی آخرت کو ہم جو پان سکتے ہیں اور ایک روایت نے آپ نے فرمایا دنیا کے تعلق صحیح مسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا ابو حریرہی اس کے راویوں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مومن کے لئے خید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے مطلب دنیا مومن کے لئے خید ہے جس میں خید خانے میں کیسے انسان زندگی گزارتا ہے بس جیسے مل جائے جو ہو جائے جیسے تیسے گزر جائے آزاد ہوں گے تو پھر سب دیکھا جائیں گا ہے نا دنیا مومن کے لئے خید خانہ ہے اس لئے کہ اس پر بہت زارے اصول ذوابت لوازمات حرام حلال لگو ہوتا ہے جس کے لئے سے بڑی مشکل زندگی گزارتا ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ آزاد ہے اور کافر کے لئے جو انکار کرتا ہے اسلام کا اس کے لئے دنیا جو ہے جنت ہے وہ سب کچھ جو چاہے کر لے لیکن آخرت اس کے لئے بہت مشکل ہونے والی ہے جنت کو حاصل کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے اس کے نعمتیں یہ فری نہیں ملتی ہے اس کے لئے بہت محنت اور مشکلت کی ضرورت ہے آئیے اب جنت میں کچھ نام اس سے ہم شروع کرتے ہیں جنت کے ناموں میں کئی نام جو آتے ہیں انشاءاللہ عزیز جو میں آگے کیا باتیں آپ کے سامنے رکھنے کوشش کروں گا اس چیز میں میں جو حدیث کا اور خوران کا حقیقی جو متن ہے ریل جو ٹیکسٹ ہے وہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے نہ رکھتے ہوئے اس کے مفہوم کو رکھنے کوشش کروں گا اس لئے کہ احادیث جنت اور جہنم کے بارے میں اور خورانی آیتیں بہت 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 لمبے لمبے آیتیں اتنے اتنی آیتیں کہیں کہ مسسل پندرہ پندرہ بیس بیس آیتیں جنت کے تذکرے چلتے رہتے ہیں یہ خیران میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ میں ان تمام تذکروں کو رکھوں تو میں جنت کی نعمتوں کو گنوا ہوں گا اور حدیث سے اور خوران کے اس مطن سے اتنا جملہ نکالوں گا جس میں نعمت کا تذکرہ آ رہا ہے نعمت کا تذکرہ کہ یہ نعمت ہے ایسے لباس ایسے پینے کی چیزیں ایسی کھانے کی چیزیں ایسے رہنے کی چیزیں چونکہ تمام تر تفصیلات رکھنے کا جو موقع نہیں ہے ہمارے پاس تو اب ہم اس طرح سے لیں گے انشاءاللہ کہ میں حوالہ دوں گا اور حوالے کے بعد انشاءاللہ اس حدیث سے اور اس قرآن کی آیت سے کیا نعمت پتا چل رہی ہے اور نعمت آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ میں جو کوشش کروں گا تو جنت کے کچھ نام جو قرآن سے ثابت ہے جو چیزیں ملتی ہے وہ یہ ہے جیسے دار السلام سلامتی کا گھر ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے دار الجو ہے متقین متقی اور پریزگار لوگوں کا گھر اسی طرح جنت کا نام ایک ملتا ہے دار الخرار خرار پانے کا رک جانے کا ٹھہر جانے کا گھر اسی طرح ایک نام ہے دار العاخرہ آخرت کا گھر اسی طرح جنت کا ایک نام جنت نعیم بہت ساری خرانی آیتوں میں تذکرات ہیں نعمت والے باغات نعمت والی جنت اسی طرح جنت کا ایک تذکرہ جنت نعدن یہ جنت کی ایک خسم اعلیٰ خسم ہے جنت نعدن تو یہ جنت ہے اسی طرح جو ہے جنت الفردوس جس کی تعلق سے ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی اللہ سے جنت طلب کرو تو جنت الفردوس طلب کرو اس لئے کہ جنت الفردوس اللہ کے عرش کے نیچے ہے بالکل تو یہ جنت کے کچھ نام ہیں جن کا تذکرہ اور اس کے علاوہ کئی ایک نام قرآن نے اور حادث نے جنت کے لئے ہیں اسی طرح جو ہے جنت کی شان کیا ہم وہ دیکھتے ہیں اور اس کی نعمتیں کیا ہیں تو جنت کی نعمتیں اور خوبیہ بیان کرنا اس دنیا میں یا سمجھانا یا اس کا تصور کرنا ناممکن ہے یہ بات یاد اکھ لیجئے ایسی نعمتوں کیا کہیں گے آج کے زمینے سہولت والی جگہ ہے جس کا آپ کہیں گے اتنی عائشہ آرام کی جگہ ہے آپ فرماتے اور کہتے ہیں نعمت والی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا جو کچھ اب باتیں آئیں گی یہ ہمارے تصور سے بھائر ہے ایسا ہوں گا لیکن کیسے حقیقت تو بس جب دیکھیں گے تو ہی پتا چلنے والا لیکن ہونے والا ہے تو کیا کہا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کان نے تعریف نہیں سنی اس کی سمجھنے کی طاقت نہیں کانوں میں سننے کی طاقت نہیں کسی کان نے نہیں سنی اور ایسی چیز ہے کہ کسی ذہن میں ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں گزر سکتا انسانیت خاسر ہے اس کو تصور بھی گزرنے سے آپ تصور کیجئے نعمتیں کیا کیا سہولتیں آپ کر سکتے میں سمجھنا ہوں بہت سے لوگوں کی تصورات تو بہت کم لیمٹ تک جا کے ختم ہو جائیں کیونکہ جس نے جو نعمت دیکھی وہ اس سے اوپر کا سوچیں گا ہے نا لیکن اس کی بھی ایک لیمٹ ہوتا اس کے بعد وہ سوچ بھی نہیں سکیں گا کہ آئیش و آرام کس کو کہا جاتا ہے دنیا میں ہی آئیش و آرام سمجھنا مشکل ہوتا ہے کبھی سمجھ دیجئے کوئی انسان گیا اور کسی بادشاہ کا پرانا محل دیکھ کر آیا تو دیکھ کر آنے کے بعد بولتا اور یار کیا آئیش کرے بادشاہ نہیں اب انہیں تو سوچے بھی نہیں ہوں گے ایسا کھاتے ہوں گے ایسا پیتے ہوں گے ایسا بناتے ہوں گے ایسا سوتے ہوں گے ایسا اڑتے ہوں گے تو کبھی کبھار تو اس دنیا کی جو نعمت ہے وہ سوچنا محال ہوتا ہے ہم کو جو بادشاہ اور سالاتین بڑے بڑے لوگ جو فائدہ اٹھاتے ہیں سوچنا بھی تصور نہیں ہوتا تو جنت تو رب نے مہمان نوازی کی طور پر ایمان والوں کے لئے تجار کی ہے یعقیناً اس کو کوئی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا ہم کیا کیسے کیا سیون سٹار تک تصور کر سکتے بس اور کیا کریں گے اس سے تصور سہولتیں نعمتوں کا اس سے اوپر نہیں آتے ہمارے ذہن کسی نے وہ بھی نہیں دیکھا ہوں گا کبھی ہے نا تو آپ اندازہ لگائیں جنت رب نے تیار کردہ چیز ہے تو انسان منا رہے ہیں سب چیزیں کیا ہوں گی بہرحال کوئی ذہن سوچنے کی بھی سلائیت نہیں رکھتا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو تو اس بات کو اب سمجھ لیں کیا انعام ہمارے لئے دھکا رکھا ہے بس ایک چھوٹی سی زندگی جو ساٹھ ستر اسی نوود سو اس سے آگے میں سمجھتا ہوں جانا بیکار ہے بہت کم پار کرتے ہیں اس کو پس اتنے سال کی زندگی جس میں سے شریعت نے اجازت بھی دی آپ کو کہ آپ جو ہے جتنی ضرورت ہے اتنا سوئے بھی ہے نا تو اگر سونے کو اگر ہم اندازہ لگائے سونے سے اٹھ کر نہانے تک وقت آنٹ گھنٹے لگ جاتا چھ گھنٹے سویا اٹھا نہا کر رہا ہے نا آنٹ گھنٹے لگتا ہے تو گویا تھرٹی فائی پرسنٹ تو ہی زندگی نکل گئی سونے میں ساٹھ سال جیا تو بیس سال تو سویا چالیس سال کی بات ہو رہی چالیس سال میں اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ مکمل نماز اور روزہی کرتے رہا اس میں بھی کہہ رہا کام کرو اور کاج کرو اور شادی بیہا کرو اور دنیا کے معاملات بھی کرو ہے نا یہ بھی کرو اور دن پر بھی چلو سال کماؤ دماؤ بھی زندگی دنیا کی بھی اچھی بناو اور آخرت کی بھی تیار کرو تو اگر ویسا تصور کیا جائے تو اور ایک بیس ایک سال ہمارے سمجھے اس میں نکل جاتے ہیں بچے پھر بیس سال اس کا مطالبہ ہو رہا ہے سر لیکن وہ بھی ہم دیکھتے ہیں بڑا محاج جاتا ہے ہمارے لئے پھر ہم اللہ سے جنت کی امید کرتے ہیں اتنی آسان دنیا کی سہولتیں کہ آپ کو آسانی سے ملتی ہے بغر مشقت کے نہیں ملتی جنت بھی بغر مشقت کے نہیں ملنے والی اس چیز کو سمجھنے کی زیادہ تو کسی نہیں سا اسی طرح جو ہے جنت کی نعمتوں کی ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اس کی اہمیت کیا رہا فرماتے ہیں جنت کی طالب ایک کمان کمان والی جگہ اتنی خیمتی ہے کہ دنیا ومافیہ دنیا اور اس میں جو کچھ اور ایک روایت میں الفاظ ہے سورج جن چیزوں پر نکلتا ہے وہ تمام چیزیں بھی بیج دی جائے تو وہ ایک کمان یا ایک چھوری کی اتنی جگہ بھی پرچس کرنے کی اتنی نہیں ہوتی ہے جنت اتنی خیمتی جگہ ہے کہ ایک چھوری کی اتنی جگہ یا ایک کمان ایک آرچ اس کا جو ہوں گا وہ کمان جو ہے دنیا ومافیہ جتنی ہیں یا ایک روایت میں سورج جن جن چیزوں پر چمکتا ہے وہ تمام بھی ملا دی جائے تو وہ ایک چیز پرچس کرنے کے لائق یا اس کے برابر ونمت نہیں ہو سکتا اندازہ لگا یہ کتنی عظیب نعمت ہے کتنی عظیب نعمت ہے ہمیں اسے حاصل کرنے کے لئے ہر ممکن جو ہے کوشش کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو نعیم کی روایت ہے آپ نے فرمایا اور کہا کہ جنت کی تمام اشیاء تمام اشیاء جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں عالی اور افضل ہیں دنیا کے مقابلے میں صرف نام دنیا والے ہیں جنت کی نعمتوں کے اب جو تذکرے آگے آ رہے ہیں ان کے نام صرف دنیا والے ہیں نعمتیں دنیا کی جیسی نہیں ہیں صرف نعمتیں بہت عالی ہیں نام دنیا کے دودھ کی نہر دودھ تو دنیا میں ہوتا لیکن یہ دودھ ملاوٹ والا اور فیٹ سے نہیں گنا جائیں گا پریشان ہو کے ڈبل آگے نہیں بیٹھنا پڑے گا اس کے لیے اب نہریں جا رہی ہیں quality wise quantity wise کوئی اس کا limit نہیں بہہ رہے ہیں بہہ رہے ہیں لینا ہے لینا تو جا رہے ہیں circulate ہو رہے ہیں quality wise سب سے عالی quantity wise سب سے بہترین یہ یاد اٹھ لیجئے ورنہ ہوں گا دودھ کی بات آ رہی ہے تو آپ اپنا دودھ سے تصور کر رہے ہیں تو پھر موحال ہے آپ سم کیا فرما رہے ہیں صرف نام سیمیلر ہے نعمتیں برابر رہی نہیں دنیا کی نہ quantity wise نہ quality wise کسی بھی چیز میں یہ سب سے عالی یہ بات کو رکھئے ورنہ ہم وہی دنیا بھی تصور کریں گے تو کائیوکار مشکل میں آ جائیں گے نام ہے صرف باقی سب سے عالی یاد اٹھ لیجئے اب جنت کی بوسط کیا ہے چلیئے اس کی چوڑائی سے شروع کرتے size کیا ہے آگے بڑھ رہے جس نعمت کی طرف size کیا ہے اگر آپ سے کسی گھر کی بات کی جائے کسی جگہ کی بات سب سے size کیا ہے size سے دنیا بیتبار سے شروع کرتے ہیں size کیا ہے کیا ملنے والا اس کے بدلے کون سا تکڑا دیا جائیں گا مجھے آئیے وہاں سے شروع کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خوران نے کئی مرتبی سے خوران میں جگہ اللہ نے فرمایا جنت کی وسط سورہ عمران سورہ نمت تین اور اس کے آیت میں ایک سو تیتی سے فرمایا اور کہا دیکھیں آیت کیا ہے دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف بھاگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے اور کبھی بھی آپ جانتے ہیں چوڑائی کی مخابلے میں لمبائی کبھی بھی زیادہ ہوتی کسی بھی چیز کی جس کی صرف چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے اس کی وسط اور آسمان اور زمین مراد یہ آسمان سے وہ عدہ آسمان نہیں یہ زمین سے عدہ آسمان سے مراد زمین سے لے کر پہلا آسمان زمین اور آسمان کے برابر جس سے چوڑائی ہے لمبائی زیادہ ہمیشہ چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہیں اور وہ جو ہے متقیل لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے اتنی بڑی بات بیان کی گئی یہ تو صرف اس کی چوڑائی ہے اسی طرح جو ہے جنت کو دیکھنے کے بعد ہی اس کا صحیح تصور ہوں گا اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کے اندر اس بات کو جو ہے سور دہر میں یوں فرمایا آیت نمبر بیس میں اس کے فرمایا کہ جنت کو دیکھنے کے بعد ہی صحیح طور پر اس کا اندازہ لگا جا سکتا ہے اس لیے کہ جنت کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ دنیا میں اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے تو اندازہ لگائی صرف چوڑائی سے جنت کی جو ہے جو ہے جانا جائے گا اس کو کیا ملیں گا یہ تو چوڑی زمین آسمان کے برابر لیکن جو آخری انسان جو جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا اس کو کیا ملیں گا تو لیسٹ کیا ملیں گا وہ رکھ راؤں آپ کے سامنے میکس یہ ہے کہ زمین آسمان کے برابر چوڑا لیکس سب سے کم کیا ملیں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب مسلم کی روایت ہے ایک شخص جو سب سے آخری جہنم سے نکال کر جنت میں جائیں گا سب سے آخری توعید پرست ہوں گا یاد رکھیئے یہ منش جنت کی درواز میں سے جھاکیں گا اور کہیں گاDD تجھاکی کہ اللہ تو اس میں کوئی جگہ واقع نہیں رہی میرے لئے تو دنیا کے اعتبار کیسے لگاگ پہلے سے جاکر بیٹھے وہ کینگے جنتے ہیں کیونکہ وہ آخری ہے اُس کو پتہ بھی ہوں گنت میں اللہ جنت Dutch اتجاؤں وہاں آ کر دیکھیں گے اور کہیں گا اللہ جنت میں کوئی جگہ باقی ہے یہ دیکھ کر کہیں گا top جگہ باقی نہیں رہی میرے لئے اللہ کہیں گاگا Acho periodically کیا آیا تو czym بول تجھے لگتا ہے جنت میں جگہ نہیں ہے اب تو بول کیا چاہیے تجھے وہ کہیں گا اللہ ایک زمین کے بنابرا چونکہ ہماری سوچ اس سے بڑی کیا ہز رکتی ہے ایک زمین کے بنابرا اتنا تک ہم اس کا مجھے ملنا چاہیے سب کو اتنے ببڑے ملے کے زمین آسمان کے بار مجھے ایک زمین جتنا عارض ہے ہمارا ایک زمین کے بنابرا مجھے آپ جنت دیتے ہیں اللہ کہیں گا ٹھیک ہے تجھے ایک زمین نہیں اس زمین سے دس گناہ بڑی جنت تجھے دیتا ہوں تو سب سے آخری انسان کو جو سب سے جنت کا سب سے چھوٹا پلوٹ ملیں گا وہ اس دنیا سے دس ٹائمز زیادہ بڑھا ہوں گا لاسٹ سب سے آخری جو جنت میں جائیں گا اس کو جو سب سے چھوٹا پلوٹ جنت کا ملیں گا وہ اس دنیا کے مخاولے میں دس گناہ بڑھا ہوں گا تو باقی لوگوں کیا حال ہو رہا ہوں گا آگے انشاءاللہ تفزیدات آئیں گے اور کیسے رہ رہے ہوں گے ہو سوچ کے بھی وہ ہوتا کبھی ایک بار دنیا میں اگر کوئی بڑا گھر بن جا تو وہ لوگ بلتے ہیں مسئیبت ہے اس کو سمالنا مشکل جا رہا ہے جنت کا ملہ ویسا ہے نہیں وہ ویل مینٹینڈ رہیں گے سب چیزیں سب سے چھوٹی جنت دنیا سے دس گناہ بڑی ہے ٹین ٹائمز بڑی ہے جب اتنی بڑے جنت دی جاری ہے میں سمجھتا ہوں جنت دنیا میں اگر کوئی ایک پلوڈ کابو کہہ دے جو ایک علاقے کے سب سے پرائم جگہ پہ ہو آپ اس شخص کے لئے گناہ اور نیکی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی چیز دے رہا ہے میں سمجھتا ہوں اللہ ہم سے صرف یہ توقع کرتا ہے کہ آپ نے زندگی کو دین پر گزارے جو دی گئی بس پھر لے لیوا کر جو اس کے لئے رکھا گیا ہے کتنی بڑی بات ہے اسی طرح آخری انسان دنیا میں جو آخری انسان جہنم میں جب جہنم سے نکل کر چلا جائیں گا اس کو دنیا سے دس گناہ بڑی جنت مل جائیں گی صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرما رکا آخری انسان کے دنیا جو ہے جنت میں جانے کے بعد بھی جنت خالی رہیں گی جنت بہت بڑی ہے وہ انسان چونکہ اس دنیا کے اعتبار سوچ رہا ہوں گا سب چلے گا تو آخری میں کیا ہوتا ہے آپ کو دعوتوں میں آخری گئے تو کیا ہوتا ہے سوسائٹی میں آخری بلوٹ کیسا رہتا ہے آپ کو پتا ہے تو وہ ایسی سنچ کے جائیں گا اس لئے بچارہ پریشان ہوں گا لیکن جنت میں جگہ باقی ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جگہ باقی ہوں گی کہ اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کریں گا اور وہ اس کو اکیپائے کر لیں گی وہ کون ہوں گے وہ اللہ وعالم ایک نئی مخلوق پیدا کریں گا ایک نئی کریشن بنائیں گا اور وہ اس کو اکیپائے کریں گا اتنی بڑی ہی اللہ رب العزت کی جنت کہ آخری انسان کو اتنا دینے کے بعد بھی باقی رہ گی ایسی طرح آئیے اب جنت کی دروازے جنت اتنی بڑی ہی داخل ہو رہے ہیں اس کے اندر اس کے انٹرنس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اس کی کیا نعمتیں ہوں گی اور میں سمجھتا ہوں ہر جگہ جب کسی جگہ آپ جاتے ہیں اس کا داخل آپ کو بتا دیتا ہے کہ اندر کیا ہونے والا ہے کسی گھر میں داخل ہوئے تو چوکھٹ دیکھ کے انداز ہوتا اندر کیا کیا نعمتیں ہوں گی کسی دعوت میں گئے تو فرس انٹرنس بتا دیتا ہے کہ اندر کیا کیا نعمتیں پکی ہوں گی ہوتا ہے اندازہ ارے انہوں تو لائٹ بھی نہیں لگا ہے تو کچھ گربت دکھ رہی ان کا تو سادہ سادہ نانخلی یہ معاملہ رہیں گا ارے لائٹ کے ساتھ پنکھے سے خوشبوں بھی چالو مطلب اندر کھانے دو سے تین ڈشز انشاءاللہ پکی رہنے والی ہے تصورات دیکھئے چوکھٹ سے دروازے سے اندازے ہونا شروع جاتے کیا ہونے والا اندر کا حال آئیے دروازوں سے گستے ہیں اس کی دروازے دیکھ کر اندازے ہو جائیں گے کہ اندر کیا ملنے والا ہے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایتوں میں حدیث میں بہت ساری حدیثیں اور بہت ساری قرآنی آیتیں میں چند آپ کی سامنے رکھ رہا ہوں بس اہل جنت کی آمد پر فرشتے دروازے کو کھولیں گے اور سب سے پہلے دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کہیں گے اور آپ کے لئے کھولا جائیں گا یاد رکھی تو جنت کے تعلو سے جنت پر فرشتے کھڑے ہوں گے اور جب جنت میں لوگ داخل ہوں گے وہ ان کو سلام کریں گے اس تعلو سے اللہ رب العزت نے سورہ زمر سور نمہ 49 آیت میں 73 میں اس کی وضاحت کی کہ جب وہ داخل ہوں گے دروازے اس کے ابواب اس کے کھولے جائیں گے اور اس کے خازن جو اس کے فرشتے جو نگران ہوں گے وہ سلام کریں گے اور کہیں گے داخل ہوں جنت کے اندر اور اس کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو ویلکم کریں گے فرشتے اسی طرح جو ہے سب سے پہلے جنت کا دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑا جائیں گا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بخاری کی روایتیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں کتنے دروازے ہیں آٹھ جہنم کا بین انشاءاللہ ان کا تفصیلات آئیں گے لیکن رکھ دیتا ہوں جہنم کے ساتھ ہے ایک کم ہے اس لئے کہ اللہ کی مغفرت و رحمت وہ اس کے غزب سے زیادہ بڑی ہے دروازے بھی زیادہ ہیں آٹھ دروازے ہیں اور جہنم کے ساتھ دروازے آدھ رہے ہیں تو آٹھ دروازے ہیں بخاری کی روایتیں اور آٹھوں دروازوں کے الگ الگ نام ہیں الگ الگ عامل کرنے والے ایک الگ الگ دروازے داخل ہوں گے اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آٹھوں کے آٹھوں دروازوں سے ان کو کہا جائیں گا پکارا جائیں گا جہاں سے چاو انٹرنس لے لو اس لئے کہ ان کے عامل ہر قسم کے الگ الگ کر کے آئے ہوں گے سارے عامل کے اندر وہ سب سے آگے ہوں گے لہٰذا انہیں آٹھوں کے آٹھوں سے کال آئیں گی اور وہ جو چاہے دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں اور اس دروازے سے وہ گزر سکتے ہیں جنت کے جو آنٹ دروازے ہیں اس میں سے ایک دروازے کی چوڑائی کیا ہے اس تعلق سے جو ہے صحیح مسلم کی روائت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کے دروازے کی تعلق سے اس کی چوڑائی جو دروازہ ہے وہ جو ہے مدینہ سے لے کر جو ہے بسرہ اور ایک روایت کے اندر الفاظ ہے مدینہ سے لے کر جو ہے ہجربل کے ایک جگہ ہے جو کہ بہرین کے اندر آتی ہے اور بسرہ جو ہے وہ عراق کے اندر آتا ہے کہا کہ اتنا چوڑا ایک دروازہ ہوں گا اور اگر ہجر لے لے جو بہرین کے اندر ہے وہ تقریباً مدینہ سے گیارہ سو ساٹھ کلومیٹر ہے اور اگر بسرہ لے لے تو وہ بارہ سو پچاس کلومیٹر ہے کموں میں جنت کا ایک دروازہ بارہ سو سے تیرہ سو کلومیٹر کا ایک ہے اندازہ لگائی بارہ سو سے تیرہ سو کلومیٹر کا سب انٹرنس دور ہے ایک جنت کا جس میں کھولا جائیں گا اور جس میں اس سے لوگ داخل ہوں گے اندازل لگا ایک بڑی جنت ہے کہ تو گھر کے دروازے گھر کے مقابلے میں کبھی بھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں چھوٹے ہی ہوتے ہیں بارہ سو یا تیرہ سو کلومیٹر کا ایک دور ایک دروازہ ہے صرف جنت کا جو مومینوں کے لئے مومینوں کے لئے متقین کے لئے جو نہیں کامال کر کے ان کے لئے تیار کی گئی ہے تو اتنے اس کے چوڑے دروازے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کی تعلوز سے رکھتا ہوں باقی وقت نہیں ہے جن کی تعلوز سے فرما جو آنٹوں کی آنٹوں درواز داخل ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا ہے جو اچھی طرح وضوح کریں گا بہت پرفیکٹلی اگدم جیسا بتایا گیا سنت کے مطابق ہر آزا کو بھگاتے ہوئے ہر چیز کو چیک کرتے ہوئے کوئی سوکی نہ رہ گئے پرفیکٹ ہی کریں گا اور اس کے بعد گواہی دیں گا اللہ کی تعلوز سے شہادت دیں گا اور نبی کی تعلوز سے شہادت دیں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کو روزے خیامت کہا جائیں گا آنٹوں کے آنٹوں دروازوں میں جس میں جاہے داخل ہو جائے دیکھیں اللہ کی رحمت کیسی ہے ایک وضوح کے اوپر اللہ مات کر رہا کہہ رہا جاؤ جس درواز میں سے جانا ایسی طرح ایک رواج ابنی حیوان کی عورتیں بغور سنیں اس لئے کہ عورتوں کا جنت میں جانا بہت آسان ہے بہت آسان ہے آئیے حدیث کے الفاظ سنیں ابنی حیوان کی آپ نے فرمایا پانچ نمازوں کو پابندی سے پڑھنے والی رمضان کے روزوں کو رکھنے والی اپنے شہر کی اطاعت گزار خاتون سے آخرت میں کہا جائیں گا جنت میں سے آٹھوں درواز میں جس میں چاہے داخل ہو جائے تینی کام کرنا ہے نماز خائم کرنا ہے روزے رکھنا ہے شہر کی اطاعت کرنا ہے آٹھوں میں سے جس میں چاہے داخل ہو جائے جنت جانا عورتوں کے لئے مردوں کے منزبت بہت آسان ہے تینی کام کرنا ہے ایمان تو ظاہر سی باتیں ہر بار ہے عقیدہ تو وہ چھوڑی احمد کا بھی ایمان کے بعد ہی سب کچھ ہے ایمان تو ہی تینی کام کرنا ہے نماز خائم کریں روزے رکھیں اور شہر کی اطاعت کریں بس جس درواز میں چاہے چلے جائیں ایک اور روایت میں آتا ہے جس شخص کو اللہ رب العزت جس مرد اور عورت کو شہر اور بیوی کو تین نابالغ بچوں کی موت سے اللہ آزمالے تین بچے مر گئے انتخال کر گئے اور وہ آزمائش نہیں پڑھا لیکن سبر کیا مجھ سے پہلے ایک لیکچر ہوا سبر پر سبر کیا کہ اللہ مجھے بدلہ چاہیے لیختے چھوٹے تھے انتخال کر گئے آپ نے فرمایا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اس سے اللہ وہ بچے آنٹوں کی آنٹ دروازوں پر کھڑے ہوں گے کیسے وہ غائب کا معاملہ اور کیسے اللہ کھڑے کریں اور اللہ حکم دیں گا اور وہ اپنے والدین کو ہاتھ پکڑ کے آنٹ میں سے جس درواز میں سے چاہے لے کر چلے جائیں گے لیکن شرط کیا ہے صبر کرے بغیر صبر کی نہیں ملتی جنب تین بانا بالی بچوں کی موت سے آزمائے جائیں بہرحال اسی طرح رمضان کے مہینے میں یہ متفقہ علیہ السحی بخاری مسلم کی روایت ہے رمضان جو مہینہ چل رہا ہے اس میں آنٹھوں کی آنٹھوں دروازے کھلے ہوتا ہے آپ پھولیں دروازے اور رمضان میں گلنے سے کیا ہوتا ہے اگر میں آپ سے کہوں اس حالت میں کہ اللہ ہم پر رحم کر رہے ہم پر بارش برسائے بارشی کمی ہے اگر میں کہوں کہ ہمارے جو سب سے خریب ایک ڈائم ہے پانی کا ایک زخیرہ ہے اس کے سارے دروازے کھول دیئے گئے آپ نے دیکھے میں تو خوشی کتنی ہوتی ہے مطلب پانی بہت آگیا ماشاءاللہ دروازے پورے کھل گئے کھولے صرف خالی وہ تصور کی یہ جنت کھولی ہے ابھی پورے رمضان وہ اعلان کیا جا رہا ہے مغفرت چال ہو ہے لیتے جاؤ اور داخل ہوتے جاؤ آٹھوں گاٹ کھولے ہوتے ہر رمضان کھول دے جاتے ہیں پورے باب اس کے کھولے تو بہرحال یہ مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے سارے دروازے کھولے ہیں عامال کر کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے بہرحال اب جنت کے درجات یہ تو تھا داخل ہیں اندر جانے کے بعد لٹکی سائزز دیکھ لی ہم نے کیا کیا جنت کے باغعات ہیں اب درجات کیا ہوں گے سب ایک جیسے نہیں ہوں گے عامال میں دنیا میں سب ایک جیسے نہیں ہیں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہے ان کے اصحاب ان کے حوارین الگ ہے ان کے بعد ان کے بعد والے لوگ ان کے بعد والے ایمان اور ان کے بعد والے لوگ الگ ہے جن پر ظلم اور ستم انہیں برداشت کیا وہ الگ ہے جن کو تکلیفی ایمان کے پیزے وہ الگ ہے درجات ہے نا سب کی ابھی ان درجات کیا ہمٹیں گے تو اللہ ربہ لزت نے خوران میں فرمایا سورة زمر سورہ نمبر انچالیس آیت میں بیس میں اور کہا جنت نے بلند اور بالا محلات ہے جو درجات کے اعتبار سے اونچے ہوتے جاتے ہیں یاد رکھئے جہنم گہری ہوتے جاتی ہے اور جنت اونچی ہوتے جاتی ہے اس لئے کہ انسانی تصور بھی وہی ہے نا اونچائی کو انسان افضل سمجھتا اور نیچائی کو کم در ہے نا جہنم نیچی ہے اور جنت اونچی ہے دنیا میں ہم یہ کرتے ہیں ارے وہ کہاں رہتے ہیں وہاں دو مالے کی بلڈنگ ہو رہے ہیں بہت بڑے آدمی نہیں کرے اونچائی چار مالے کی بلڈنگ بہت بہت بڑا آدمی ہیں سمجھے نا اونچائی کو ہم بہتر جنت بھی اونچی ہے جنت میں وہ اونچے اونچے درجات ہیں اسی طرح جو ہے جنت کا سب سے اعلی درجہ کیا ہے وہ رکھتا ہوں جنت کا سب سے اعلی درجہ وہ وسیلہ ہے اس کا نام ہے وسیلہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں رہونا خفروز ہوں گے وہ آپ کا مقام ہے سب سے اونچہ مقام وہ کیا ہے وسیلہ اور آپ نے فرمایا جو شخص ازان کے بعد میرے لئے وسیلہ طلب کرے میرے سے وسیلہ نہیں میرے لئے وسیلہ جنت کا یہ اعلی مقام طلب کرے ازان کے بعد کی دعا اللہماربہ حاضر دعوت التام وصلاة القائمہ آتی وسیلہ وسیلہ کے لفظ ہے میرے لئے یہ مقام کی دعا کرے تو میں اس کے لئے جو ہے وسیلہ بنوں گا اس دن کہ اللہ اس کو جنت تفرما تو وسیلہ جو میرے لئے کرے تھا جو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا یہ مسلم احمد کی روایت ہے جو سب سے ٹاپ موسٹ مقام ہے وہ وسیلہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہوں گے وہ آپ کا مقام ہوں گا آپ مہا رہیں گے اسی طرح جو ہے جنت کے سو سے زیادہ درجات ہے جام ترمیزی کی روایت ہے اس میں چنچی باتیں ملتی ہو یہ جنت کے سو سے زیادہ درجات ہے ہنڈر سے زیادہ درجات ہے کٹیگریز ہے مومنوں کی ایمان کے ہنڈر زیادہ کٹیگریز اور لوگ اس کے اعتبار سے اونچی اونچی اور اونچی اور اونچی سو درجات میں جنت میں رہیں گے اسی طرح جو ہے ہر جنت کے اندر جو ایک مقام سے اگلا مقام ہوں گا اس کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے اتنا فاصلہ ہے کہ جنت کا ایک مقام پر رہنے والا اگلے مقام کو ایسا دیکھیں گا جیسے آپ صلی اللہ فرمائے تم میں سے کوشش دنیا میں رہے کہ تارے کو دیکھتا ہے تارے یارو اور کھر وہ مل دور ہے ہم سے مطلب اس کے حساب مشکل ہے وہ ہم عام کلکیویٹر پر بھی نگا دا سکتے ہیں بلینز نی ٹرلینز آف لائٹ یارز دور ہوتے ہیں اتنا کہ اس کا حساب ممکن نہیں ہے ایسا عام اعتبار سے ہم کر نہیں سکتے ہیں بڑے بڑے ملکوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا اور ٹرلینز جب کونٹیڈی چلے جاتی ہے اتنے دور ہیں تو کہا ایک مقام جو سو مقام ہے ایک سے دوسرے کو جب مومن دیکھیں گے تو ایسا دیکھیں گے تارہ جل ملاتا ہے نا ارے وہ ان کا مقام ہاں ہے وہاں رہے جل ملتا رہے گا سو مقام میں سے فاصلہ دیکھئے کتنے بڑے بڑے مقامات ہیں کیسے درجے ہیں ایک سے دوسرے کا فاصلہ آسمان و زمین کے برابر ہوں گا جنت سے سب سے اوپر والا درجے کا نام فردوس ہے سب سے ٹاپ موس مقام فردوس ہے اور فردوس میں سب سے اونچا مقام وسیلہ ہے سب سے اونچا فردوس ہے اور فردوس عرش کے نیچے ہے اور فردوس میں بھی سب سے بیچ کا حصہ ہے وہ وسیلہ جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے سب سے اونچا مقام فردوس ہے اور وہاں سے چار نہرے جاری ہوتی ہے اس فردوس سے چار نہریں نکلتی ہیں جو ساری جنت میں سرکلٹ ہوتی وہاں پھیلتی جارکیں جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے جنتی لوگ وہ نکلتی ہے ہر مومن کو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سب سے اونچا درجہ آپ سنفرہ مانگنا چاہیے اور اس لئے آپ نے حدیث فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو اس لئے کی فردوس اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے اور اللہ کا عرش یہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں یاد رکھی اللہ کا عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے یاد رکھی بہر یاد پر اسی طرح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا نسلی درجہ کی جو محلات ہوں گے جنتی لوگ ہوں گے نسلی درجہ کی جو محلات ہوں گے وہ اگلے درجہ کی محلات کو ایسا دیکھیں گے مقام کو جیسا تم بھی سکوئے ایک دنیا میں ستاروں کو دیکھتا ہے لیکن پہنچنا بہت آسان ہے لیکن پہنچنا ہوں گا ایک رشددار دوسرے سے ملیں گے وہاں جانا ہے تو فانو پلک جھپتے وہاں پہنچائیں گے وہ بھی ہے لیکن ڈسٹنسز اتنے دور دور ہیں مخامات اتنے دور دور ہوں گے اور اتنے بڑے بڑے اسی طرح جنت کے محلات کیسے ہیں چلی اب وہ گھر جو مل رہے ہیں وہ کیسے ہیں تاکہ اس نعمت کو ہم سمجھیں جس دنیا کی گھر کے لئے انسان سب کچھ کرتا ہے اور بہت سارے لوگ اللہ عنہ پر رحم کرے سب کچھ کرنے کے بعد بھی ایک گھر دنیا بنانی پاتے ہیں جنت حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت لا تعداد ایسے محلات دے سکتا ہے ادنا سے ادنا محلوں کے تذکرہ اور عالی سے عالی دونوں کا تذکرہ کرتا ہوں کیا ملنے والا ہے تو جنت کے محلات کے طالب سے بخاری کی روایت آپ نے فرمایا جنت کے محلات میں تمام برطن سونے کے ہوں گے اسی طرح فرمایا تمام برطن سونے اور چاندی کے ہوں گے جنتیوں کے محلات ہر وقت دعوتیں چلتی رہیں گے دنیا میں دعوت کرنے کے لئے خون پسی نیک کرنا پڑتا تو سالمین دعوت کر سکتا ہے اور مہنگائی کے دور میں تو لوگ ایک دوسرے کو سوچتے کہ اللہ نے ماشاءاللہ کتنا دیا کہ دیکھو اس مہنگائی کے دور میں بھی دعوت کرتا ہے دعوت دین اور راج چلتی رہیں گے لیکن یاد رہے کہ جنت میں بھوک بھی نہیں ہے پیاز بھی نہیں ہے لیکن مومین کھائیں گے ضرورت نہیں ہے لیکن کھائیں گے یہ بات دونوں یاد رکھیں ضرورت نہیں ہوں گی لیکن کھائیں گے دعوتیں چلتی رہیں گی جس کی خجبوں ان کے محلات کو موطر کریں گے خجبدار کریں گے اور ایک روایت میں آتا ہے ایسی خجبوں ان کی محلات میں ہوں گی جس کی صرف خجبوں چالیس سال دور تک چلتے رہیں گے فٹی ایرز کی مصافت تک چلتے رہیں گے ایسی خجبوں دنیا میں ہوتا ہے نا چھوٹے موٹے سینٹ مار لے گا ایک دو فیٹ آ جا تو وہ فقر سمجھتا ہے اود اود لگا لے جو دو چار دن رہ جا ہے اور مہک آ جا تو بس بڑی بات ہے چالیس سال دور تک کوئی گیس کرے گا ہاں وہ جنتی اس کی خجبہ آ دی چالیس سال کی مسافت تک وہ خجبہ اس کی صرف چلیں گے اسی طرح جنتیوں کو پسین آئیں گا یاد رکھی باقی چیزیں نہیں ہوں گی ان پسین آئیں گا لیکن پسینے کے اندر مشک کی خجبہ ہوں گی مشک سمجھتے نا ہر ہرن ایک خاص ہرن ہوتا ہے اس ہرن کے پیٹ میں سے ایک چیز نکلتی ہے کبھی اگر کسی نے حقیقی مشکہ یہ جو دوپلیکٹ نہیں حقیقی دیکھا تو وہ سمجھیں گا مشک کیا ہوتا ہے حقیقی مشک اتنا خجبہ دار چیز ہوتی ہے اتنی خجبہ دار کہ کئی فاصلے تک اس کی آپ خجبہ صرف سون سکتے ہیں اتنا مہک ہوتی ہے اس میں اللہ رب تو جو مشک کی جیسا اس میں پسینہ آئیں گا اس میں خجبہ ہوں گی اسی طرح جنت میں انسان کو تھوک نہیں آئیں گا سب پسینہ آئیں گا ناک سے اس کے کوئی غلازت نہیں نکلیں گی اسی طرح رفعہ حاجت کی پیشہ پیخانے کی ضرورت نہیں ہوں گی سب پسینہ آئیں گا اور کچھ بھی نہیں بسکتے ہیں اور وہ بھی اتنا خجبہ دار ہوں گا اور اس کی حکمت ہی ہے کہ جو انسان کھائیں گا وہ پسینے کے ذریعے اللہ اس کو حضم کرا دیں گا پسیت نہیں اور کچھ نہیں رہیں گا اس کے علاوہ اسی طرح جو ہے تمام جنتی جو ہے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے جیسا شیر اور شکر مطلب مل جائیں گے پانی میں جیسا شکر دیا نمک مل جاتا ہے کوئی حسد نہیں کینا نہیں بغض نہیں تمہارے رہے کہ ہم یہاں رہے گا کوئی چھ نہیں کوئی سوسائیٹیل وہ نہیں سب کو پتا ہے جو مقام ملا ہے وہ اپنے عامال کے اعتبار سے ملا ہے سب خوش رہے رہے زندگی سب کو نعمتیں مل رہیں اسی طرح آپ نے فرمایا کوئی حسد نہیں کریں گا اہل جنت ہر سانس کے ساتھ آٹومیٹکلی اللہ کی حمد و سنہ ہوں گی سانس چھوڑا حمد و سنہ چلتے رہیں آٹومیٹک وہاں کرنا نہیں وہاں کوئی مشاقت نہیں لیکن وہاں بھی اللہ کی تذبیح کریں گے مومن سانس لیں گے خود بخود اللہ کی حمد و سنہ چلتے رہیں گی بنا مشاقت کی کرنا کچھ نہیں کیونکہ جنت وہ جو ہے دنیا دارالعمل ہے جنت جو ہے بدلے کا گھر ہے وہ عمل نہیں کچھ خود بخود وہ چلیں گے اسی طرح جامعہ ترمیزی کی روایت آپ نے فرمایا جنت کے محلہ سونے اور چاندی کی ایٹو سے بنے ہوئے جنت کا سنگریزہ سنگریزہ سمجھتے آپ سمیٹھ اور ریتی جو ہوتی ہے جو ایٹو کو چھپکانے کے لئے استعمال ہوتی کہتے ہیں سنگریزہ وہ موتی اور یاخوت اور پیسے ہوئے زافران کہوں گا زافران معلوم آپ وہ کیا ہوتا ہے زافران ایک پھول ہوتا ہے اس پھول کے اندر چند پنکھڑیاں ہوتی اس کے بیچ میں کچھ ایسی لمبی لمبی نوکی آتی اس کو کہتے ہیں زافران ایک مثال بھی ہم بس اردو میں رہتی ہے کچھ چیز کسی کو نہیں سمجھی تو بلتے ہیں تیلی زافران ہے چھوڑ دے ہوتے کوئی سمجھ میں نہیں آنے والے زافران کو کوئی ایسا دیکھے تو سمجھیں گا کچھ پنکھٹیاں پھک دیں گا اس کو بہت خیمتی چیز ہوتی ہے تو زافران جو اس کی مٹی زافران کیوں گی اس کا سنگریزہ جو ہے موتیوں کو کرش کر کے بنایا جائیں گا جس سے وہ بنیں گے جنت میں جو ہے موت نہیں آنگی جنتی ہمیشہ ہمیشہ زندگی رہیں گے اس فائدہ اٹھانے کے لیے اور جنت میں بڑھاپا نہیں آئیں گا جنتی ہمیشہ ینگ اور جوان رہیں گے اس لئے کہ نعمت اگر پوری مل جائے اور زندگی چلی جائے تو کیا کریں گے ہمیشہ کی زندگی ملنے والی اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے دنیا کی کچھ سالہ زندگی کو خربان کرنا ہوگا اسی طرح ابن عبی دنیا کی ایک روایت اس لئے فرمار کا جنتی ادھان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے جنتی ادھان کے محلات ایک ایٹ سفید موتی کا ہے جنتی ادھان ایک خاص مخام جنت کا جو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے مومینوں کے لیے جنتی کچھ حصے فرشتے بناتے ہیں حکم صلی اللہ ان کچھ حصے اللہ نے بنائے جنتی ادھان اسی کا مخام ہے کہا اس کا ایک ایٹ سفید موٹی کا ایک ایٹ سرخ یاخوت پتھر کا ایک ایٹ سبز زمرد پتھر کا جو ہرے رنگ کا آتا ہے ایک پتھر بہت خیمتی ہوتا ہے عام طور سے بہت کم چھوڑے چھوڑے حصے اگر لے لے تو ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں میں چلے جاتے ہیں ایک ایٹ موٹی کی ہے ایک ایٹ یاخوت کی ہے ایک ایٹ زمرد کی ہے اور اس کے اندر مٹی کے جگہ مشک ہوں گا اس کے سنگریزہ لولو جو موٹی سمندر کے اندر سیپ سے نکلتا ہے اس کا بنا ہوں گا اور اس کی گھانس جو ہے جو آتراف میں ہوں گی وہ زافران ہوں گی دنیا کے اندر لوگ گھر بناتے ہیں جو لوگ کنسٹرکشن کے بزنس میں ہیں یا جو لوگ مالدار ہیں اپنے گھروں کو مختلف ٹیکنیک سے بناتے ہیں ان سے آپ پوچھیں ایٹ کیسے تھی مٹی کی تھی یا مرم کی تھی مٹی کیٹ بچتی ہے مرم کیٹ بچتی نہیں دب دب کرتی ہے اس سے ہی فضیلت پر مٹی کیٹ سے بنا رہے ہیں انہوں اس دور میں مٹی مہنگی اٹھاتی دہزار روپے میں آتی ہو دوسری پانچ دار میں آئیت سستی والی انداز لگے موتی سے ایک ایک ایٹ بنی ہے زمرت پتھر سے ایک ایک ایٹ بنی ہے یا خوت کی ایک ایک ایٹ ہے اللہ نے کتنا مومنوں کے لئے تیار کر یہ تو صرف مالی جو صرف کنسٹرکشن کا معاملہ چل رہا ہے تو نعمتیں کیسی ہوں گی لازوال بہرحال کھانے اور پینے کا کیا معاملہ ہو ایسے محلات بنے ہیں اور زافران کی کھیتیاں جسے گھاس جیسے لگاتے دنیا میں زافران لگی بھی ہیں اسی طرح آپ فرماتے ہیں حدیث کا انداز مسلم کی روایتیں بعض محلات میں سونے کے باغات ہوں گے جن کی ہر چیز سونے کی ہوں گی ہر چیز سونے کی ہوں گی بعض محلات چاندی کی ہوں گے جن کی ہر چیز چاندی کی ہوں گی جنت ادنہ تو ایک سپیشل مقام ہے سپیشل لوگوں کو ہے لیکن کچھ ایسی بھی جنت اجام ہوتی اور وہ نہیں گا رہا ہے دوسرا ہے سب سونے کا سب چاندی کا لوگوں کے الگ الگ مقامات الگ الگ عامال کے اعتبار سے ایسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی رواد آپ نے فرمایا جنت کے محلات میں بڑے بڑے جو ہے گمت خوبصورت سفید موتی سے تعمیر کردہ گمت بنے ہوں گے یاد رہا کہ دنیا میں کوئی انسان گمت والا گھر نہیں بنا سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ ایک شخص جو ہے اپنے گھر پہ گمت جیسا بنا رہا تھا اسے بتا گیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو ناپسند کیا اس نے فوراں تو ہو دی آپس نے پسند نہیں کیا لیکن جنت میں گھر گمت بنے ہوں گے ڈومز بنے ہوں گے اس میں جو موتی کے بنے ہوں گے اسی طرح جنت کی خیمیں یہ تو کنسٹرکشن کا معاملہ ہے گھر کیسے ہوں گے اس میں خیمیں گھر کے باہر آؤٹڈور میں آپ بناتے ہیں چھوٹے سے روم کبھی کار بیٹھ جائے جھولا بھلا لگا ہو تو ٹہلنے کے لئے خیمیں جو سائیڈ میں ہوتے ہیں گھر سے الگ بناتے ہیں وہ خیمیں کیسے ہوں گے صرف وہ دیکھ لی سن لیجئے تو میں سمجھتا ہوں گھر کیسے ہوں گے کہ تو اس کی بہت تفصیلات نہیں آ رہی ہیں خیموں سے گھر کا اندازہ لگا لیجئے آئیے اللہ رب العزت خوران نے فرما دا سورہ رحمان سورہ نمبر پچپن آیت نمبر بہتر و تریتر ان کے اندازہ نے فرمایا ہر جنتی کی محل میں خوبصورت خیمیں ہوں گے جن میں اہل جنت کی ہورے خیام پذیر ہوں گی آؤٹسائیڈ گھر کے اندر تو ایک علاق معامل آئے باہر جو خیمیں لگے ہیں اس کے اندر ان کی ہوری ان کی خیمیں لگے ہیں اور ایک خیمے کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت کا ہر خیمہ کم از کم ساٹھ میل کا ہوں گا ساٹھ میل سمجھے رہے ہیں آپ ساٹھ میل کس کو کہتے ہیں ساٹھ میل میل بہت لمبا حساب ہوتا ہے کلومیٹر میں تبدیل کر رہا تو ایک اشارہ ساتھ سے اس کو ضرب دینا پڑھیں گا تو نکلے گا کلومیٹر کا حساب سو سے اوپر چلے جائیں گا ساٹھ میل کا ایک خیمہ ہے جو گھر کے باہر ہوں گا صرف لگا ہوا آپ اندازہ لگائی یہاں دنیا کے اندر کسی پروگرام میں کسی وقت ضرورت پڑھنے پر چھوٹا سا مندب دالے تو کمر ٹوڑ جاتی خیمہ جو باہر لگا ہوا ساٹھ میل کا ایک خیمہ ہوں گا اور اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں وہ جو خیمہ لگا ہوں گا مندب کا اس میں جو محل ہوں گا وہ جو بنا ہوا وہ ساٹھ میل کے صرف ایک موطی کے اندر تراش کے بنا ہوا رہیں گا وہ ایک خیمہ جو ساٹھ میل کا ہے وہ ایک ثابت موطی میں فرشتوں نے تراش کے بنا ہوا ہوں گے موطی صحبیت کیسا خوبصورت ہوتا انداز لگائی کیا خوبصورت ہوں گی اس گھر کی ساٹھ میل کا اور ایک موطی میں بنا ہوا تراش کر ٹوڑ کر اس کو یہ ادنا گھر کے باہر کے لان کے باہر کا سٹنگ ایری آئی ہے تو اندر کیا ہوں گا جس کے گھر کے لان میں گز کری آپ اندازہ لگا لے سکتے اندر کی نعمتیں کیا ہو سکتے ساٹھ میل کا خیمہ اسی طرح ان خیموں کے اندر اہل جنت کی جو ہے ہوریں ہوں گی اور وہ ان کے منتظر ان کا انتظار کرتی رہیں گی اور جنتی آدمی جو ہے وقتاً فوقتاً الگ الگ خیموں وہ کئی خیمے ہوں گی اس کا سٹیٹس اس کے عطے اس کے عامال اس کو اللہ نے کیا آتا کیا اس کے عطے وار سے کئی خیمے ہیں جن میں وہ وقتاً فوقتاً آتا اور جاتا رہیں گا اسی طرح جنت کے بازار جنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہے یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا جنت میں بازار ہوں گی مومنوں کے اور وہ جمعہ کے دن لگیں گے صرف اس دن لگیں گے جمعہ جمعہ بازار جمعہ کے دن وہ بازار لگیں گے لیکن لیکن ان بازاروں میں عورتیں نہیں جائیں گی یاد رکی جنت کے بازار میں بھی عورت نہیں نکلیں گے وہ گھر میں ہی رہیں گی اور جنتی جب مر جنت کے بازاروں میں جائیں گے بازار میں جائیں گے تو ہوا چلیں گی آپ صلی اللہuft فرماتے ہیں جب ہوا چلیں گی تو ہوا کے اندر مشک اور زافران اڑ کر آیں گی اور آ کر ان کے چہروں پر اور کپڑوں پر لگ جائیں گی جس سے ان کی خوبصورتی اور بڑھ جائیں گے اور سمارٹ ہو جائیں گے اور ہینڈسوم ہو جائیں گے جب وہ گھر واپس آئیں گے جب وہ گھر واپس آئیں گے تو ایک ہوا یہاں بھی بیویوں پہ چل پڑی ہوں گی وہ بھی خوبصت ہو جائیں گے جب واپس آئیں گے تو بیویاں کہیں گے آپ تو بڑے حسین اور جمیل ہو گئے تو شہر کہیں گا پھر تم بھی کہاں بچی تم بھی تو بڑے حسین اور جمیل ہو گئے ہمارے جانے کے بعد دنیا کے بزار میں گئے تو کالے پیلے ہو کے آنا پڑتا ہوں کچھرہ دھول مٹی دھوان آ کے آپ کو کہیں کریم ملک کے بیٹھے رہنا پڑتا ہے کہ یہ سب نکلنا ہے جنت کے بزار ہمیں خوا چلیں گے جس کی دھول زافران اڑ کے آگے لگیں گے خوبصورتی میں اضافہ کر دیں گے اس ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بزاروں میں جانا ہے اس اچھی بات نہیں ہے اس لئے کہ عورتیں جنت کے بزار میں بھی نہیں آئیں گے حدیث میں واضح الفاظ ہے کہ صرف مر جائیں گے اور عورتیں گھر میں ہوں گی یہ بھی خوبصورت ہو جائیں گے بزار جا کے آنے سے اور وہ اور خوبصورت ہو جائیں گے اور دونوں ایک دوسرے کہیں گے کہ تم تو بڑے حسین جمیل ہو گئے وہ کہیں گے تم بھی تو بڑے حسین جمیل ہو گئے اسی طرح جنت کے درخت جنت کے درخت کی تعلو سے آتا ہے اللہ رب العجت نے قرآن فرمایا کہ جنت کے اندر جیسا کہ سور رحمانہ آپ پڑھ لیں بہت سارے درختوں کے اس میں الفاظ ہیں جس کے اندر خاص طور سے جو ہے پھل درختوں کے اندر جو ہے خجور، انار، انگور اسی طرح کیلے اور بیری کا تذکرہ ہے انار، انگور اور جو بیر ہوتا ہے آپ کا بیر اور اس طرح کیلہ یہ جنت کے پھلوں میں سے اور بھی پھل کے تذکر ہے لیکن یہ چند پھل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو جنت کے درختوں کو جو ہے اس کا ایسا معاملہ ہوں گا کہ یہ کارٹوں کے بغیر ہوں گے اسی طرح جو ہے کیلہ اور بیری بھی جنت کا درخت ہے اور جنت کے درختوں کے سائے بہت طویل ہوں گے سورہ واقعہ سورہ نمبر چھپن آیت نمبر ستاویس سے لے کر بتیس میں اللہ نے اس کی تفصیلات بیان کی بہت لمبے لمبے سائے ہوں گے کتنے لمبے سائے ہوں گے حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایتیں جنت کے ایک درخت کا سائے اتنا طویل ہوں گا کہ ایک گھڑ سوار سو برس تک بھاگتا رہیں گا تو ایک جھاڑ کے سائے سے نکل نہیں پائیں گا ہنڈیڈ یئرز تک بھاگتا رہیں گا گھڑا چلاتا رہیں گا کنٹینیو تو ایک جھاڑ کے شیڈ سے بھائی نہیں نکلیں گا اتنے بڑے بڑے اور بہتری درخت جنت میں جو ہے لگے ہوئے ہوں گے یاد رکھیں ان درخت درخت کی اہمیت تو بہرحال کاشتکار جانتے ہیں کیا ہوتی کتنی محنت کرنا ہوتی تو بھی درخت کتنے بڑتے اور کتنے دن جیتے سو سو سال تک گھڑا دڑے جو درخت ہتم نہ تو کیا حالوں گا درخت کا کیا حالوں گا اس کے پھلوں کا اندازہ لگائی اسی طرح جو ہے جنت کے درختوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کی ہوں گے جامعہ ترمیزی کی روایت ہے ان کے تنے سونے کی ہوں گے اندازہ لگائی کتنے قیمتی جھاڑے اسی طرح جو ہے جنت میں جو ہے کچھ تذبیحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں جس میں سے ایک تذبیح ہے ذکری ہے جس کی کرنے سے آپ نے فرمایا کہ جنت میں درخت لگ جاتے اگر مومن اس کو ذکر کرے یہ روایت ابن ماجہ کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اس کلمے کو پڑے تو ہر کلمے کے جملے کے بدلے ایک ایک درخت لگ جاتا ہے سبحان اللہ پھر فرمایا والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک کلمہ ہے چار جملے ہیں چاروں جملے آپ نے فرمایا ایک جملے پر جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ درخت جو انسان یہ پڑھیں گا آپ نے فرمایا اس کے جو ہے ہر جملے پر ایک درخت اس کے اوپر لگ جائیں گا اسی طرح آپ نے ایک روایت نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ جو ہے روایت جہاں میں ترمیزی کی ہے کہ جنت میں ایک کلمہ ہے جو انسان دنیا میں پڑھیں گا تو جنت میں ایک خجور کا درخت اس کے لئے لگا دیا جائیں گا اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ العظیم و بحمدہی جو شخص یہ پڑھیں گا جنت میں اس کے لئے کیا کر دیا جائیں گا ایک جھاڑ لگا دیا جائیں گا سبحان اللہ العظیم و بحمدہی جو شخص اس کو پڑھیں گا جنت میں اس کے لئے ایک جھاڑ لگا دیا جائیں گا الحمدللہ میں نے دس جھاڑ اب تک لگا دیا اپنے خود کے اب آپ اپنے جھاڑ لگاتے رہیے دس جھاڑ تو ہو گئے ظاہر سی بات ہے آپ نے فرمایا لگے تو لگ گئے وہ جھاڑ ہو گئے کل میں ادا کی اور جھاڑ آپ نے تیار گیا جنت کی کھیتی دنیا میں انسان کو تیار کرنا جتنے چاہے وہ درخت لگا لیں اسی طرح جنت کے ایک درخت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہا یہ روایت مستدی احمد کی آپ نے فرمایا جنت میں درخت اس کے رام توبہ ہے اور یہ جنت کے اتنا سائے دار درخت ہے کہ اس کا سائے بہت لمبی مسافت سو سال تک چلتا ہے دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہا توبہ درخت کے خوشوں سے اہل جنت کے کپڑے تیار ہوں گے وہ جھاڑ اس کو جو پھل لگتا ہے اس پھل کو فرشتے نکال کے اس سے ایک کلوت ایک کپڑا بنائیں گے جس سے جنتیوں کے کپڑے سے لے جائیں گے دنیا میں بھی الگ الگ کپڑے ہوتے جوٹ ہوتا ہے جو جھاڑ پر لگتا ہے سلک ہوتا ہے جو کھیڑے پیدا کرتے ہیں الگ الگ ہوتا ہے کارٹن ہوتا جو جھاڑ پر لگتا ہے تو اس سے کپڑوں کی حیثت پتا چلتی ہے یہ ایک جھاڑ ہوں گا توبہ جس سے جنتیوں کے کپڑے جو کیا ہوں گے زیتون کی تعلو سے ہے زیتون بھی جنت جنت کا جو ایک درخت ہے اسی طرح جنت کے پھل جنت کے پھلوں کے تعلو سے تذکر آتا ہے جو حدیث کے اندر ملتا ہے اور قرآن کی جو بہرحال آیتوں میں بھی یہ ملتا ہے جس میں سے سورہ واقعہ سورہ نمبر چھپن اور آیت نمبر اس کے ستاوی سے تہتیس میں اللہ نے فرمایا ہے جنت کے پہلے اہل ہے جنت کے لیے وافر مقدار میں ہوں گے کبھی کم نہیں ہوں گے وافر مقدار میں ہوں گے جتنا چاہا اب پھلوں کا تو یہ معاملہ ہے کہ انسان بیمار ہوا تو یہ کھانے کو ملتے ہیں قیمت کے اعتبار سے وافر مقدار میں ہوں گے جنت میں ہر موسم میں ہر پھل ملیں گا انتظار بھی نہیں کرنا ہے ابھی تو میرے بعد پیسہ ہے جب میں لیکن پھل نہیں ملتا ہے کیا کریں گے ہر موسم ملیں گا جنت کے پھل حاصل کرنے کے لیے اجازت نہیں لینے پڑیں گے کس کو کی مجھے چاہیے دنیا میں کوئی پھل دیکھے ہوئے تو خالی دیکھتے گزر جانا پڑتا آپ کو بغر جاتی کانی سکتے آپ اجازت نہیں لینے پڑیں گی جنت کے پھلوں کا زخیرہ کبھی ختم نہیں ہوں گا جنت کے پھل جو ہے گلنے سڑنے سے محفوظ رہیں گے اور کیلہ بھی جو ہے اور بیری یہ جنت کے پھلوں میں سے پھل ہے نہ سڑ رہے ہیں نہ موسم کی ضرورت ہے جتنا چاہو کھاؤ اجازت کی ضرورت نہیں ہے اس سے بڑی کیابت ہوتی ہے بہت سے لوگ اپنے زندگی کے واقعے سناتے ہوں کہ ہم چھوڑے تھے کھیت میں جا کے توڑ کے لاتے تھے یہ پکڑ کے مارتا تھا وہ پکڑ کے کرتا تھا انہوں نے ایسا کیا بہت مشکل ہے جنت میں کوئی ماریں گا نہیں کوئی اجازت نہیں جس کے چاہے جتنا چاہے لے لے آپ کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح آپ فرماتے ہیں جنت کی خجور جو ہے اس کے طالوں سے آپ فرماتے ہیں یہ مٹکے کی برابر بڑی ہوں گی دوسر سے زیادہ سفید ہوں گی اور شہ سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور آگے فرمایا مکھن سے زیادہ نرم ہوں گی مکھن ہوتا ہے نا بیٹر کتنا نرم ہوتا ہے اس سے زیادہ نرم ہوں گی یہ ایک خجور کا تذکر اسی طرح آپ نے فرمایا جنت کے پھل صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت کے پھل کا ایک خوشہ اتنا بڑا ہوں گا کہ صحابہ کی ایک جماعت کو اگر دے دی جائے تو آپ سے نے فرمایا تم اے صحابہ کی جماعت اگر اسے کھاؤ تو خیامت تک کھاتے رہوں گا بھی تو ختم نہیں ہوں گا ایک خوشہ صرف دوسری روایت نے فرمایا کہ جنت کا اگر ایک خوشہ دنیا میں لا دیا جائے اور ساری مخلوق بھی کھاتے رہی دنیا کی تب بھی وہ ختم نہیں ہونے اتنا زیادہ اتنا بڑا اتنا امدہ یادرکی اتنا امدہ اور یہ چیز محال نہیں سمجھنا دنیا کے اندر بھی کئی مثالیں آپ دیکھیں جیسے اللہ رب العجت نے زمزم کو رکھا ہے زمزم ہزاروں سالوں سے چشمہ بہر آئے کروڑوں میں لوگ روز پانی پیتا ہے پھر بھی ختم نہیں ہوتا ہے ایک چھوٹا سا اگر مثال دیکھنا اس نعمت کا تو دنیا میں بھی ایک نعمت اللہ نے ایسی رکھی ہے جو ہزاروں سال سے لازمال بہر رہی ہے لاکھ کروڑوں لوگ فائدہ اٹھاتے لیکن اس میں آج تک کوئی کمی نہیں ہوتی ہے ہوتا ہے نا کبھی اور کیسا ہوتا ہوں تو زمزم کو لے لیجئے دنیا میں ہی سمجھ لیجئے آپ چھوٹا سال سے تو بہر آئے وہ چشمہ کروڑوں لوگ لیتے اگر آج تک کم نہیں پڑا جب دنیا میں اللہ دے سکتا ہے اسی لا زوال نعمت آخرت میں کتنی اٹھا کے رکھی ہوں گی اسے طرح جنت کی اب نہروں کی طرف آتے ہیں کہ جنت میں میٹھے پانی کی خجبودار جو کہ سورہ محمد سورہ نمبر سیتالیس آیت میں پندرہ میں اللہ نے فرمایا جنت میں جو ہے میٹھے پانی خجبودار زائقے والے دودھ ہوتا نا دودھ بھی دنیا میں فلیور والا آتا ہے ہر کوئی نہیں بھی سکتا ہے لیکن طاقت پیسہ لگتا ہے اس کے لئے تو زائقے دار دودھ والی نہریں لذی شراب والی نہریں اور اسی طرح جو ہے شفاف شہد کی نہریں شفاف کیونکہ تو شہد میں کبھی موم آ جاتا ہے مری مکھی آ جاتی ہے شفاف کلین ایک دم کوئی مشکل نہیں کوئی دھوکہ نہیں دے رہا آپ کو اس کے اندر شفاف شہد کی نہریں بھیتی ہوں گی اور جنتی لوگ جو ہے اس کا جو ہے مزہ اٹھائیں گے اس کا زائقہ لیں گے اور اسے ہمیشہ پیتے رہیں گے کبھی اس سے دل اچاٹ نہیں ہوں گا آپ کو دو چار دن کوئی ایک جوز دے دیا تھا آپ بولتے ہیں جزاک اللہ پر چینج ہو تو زیادہ اچھا ہے کوئی جسم نہیں پیسکتے آپ وہاں ہمیشہ پییں گے کبھی اس میں اکتہار بوریت محسوس نہیں کریں گے اسی طرح جو ہے جو ہے جنت کی ایک نہر اس کا نام کوسر ہے جس کا پانی آپ صاحب فرماتے ہیں دوست سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا رہنے والا ہے جنت کی ایک نہر ہے جو ہے جو کوسر کہتے ہیں اِن آتاین اکل کوسر جو اللہ رب العزت نے اللہ کی نبی کو آتا کی کوسر وہ یہ ہے اسی طرح جو ہے اہل جنت جو ہے جنتی جب چاہیں گا اس میں سے ایک سیکشن نکالیں گا اور اپنی جنت کے اندر لے لیں گا اپنے گھر کے اندر لے لیں گا جب چاہیں یہاں کتنی مشکل ہے ایک صرف پانی کے لئے کتنی مشکل ہوتی ایک پانی کا نل جا رہا اس کے لئے اپلیکیشن دینا پڑتا پھر ایک گڑا کھدنا پڑتا پھر محنت مشاقر کرنا پڑتا اس کے بعد بھی کبھی آتا نہیں بچارا ہو وہاں نہریں بہے رہی ہیں اتنی بہے رہی ہیں کہ دن اور رات بہے رہی ہیں اور جنتی اپنے گھروں پر جب چاہیں گے کٹیں گے اور چھوٹی چھوٹی نہروں کو اندر لے لیں گے جس کو جو نہر چاہیے ہوں گے اپنے گھر میں لے جائیں گا کوئی انہیں پوچھنے والا اور نہ نہر کم ہونے والی ہوں گے اسی طرح اہل جنت کا کھانا اور پینہ کیا ہوں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایتیں فرما رہا کہا جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے مہمان نوازی کی طور پر مشلی کا کلیجہ دیا جائیں گا پہلا کھانا دوسرا کھانا آپ نے فرما رہا کہا بیل کا گوشت دیا جائیں گا اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلا پینے کا چیز جو ہے سل سبیل نامی ایک جو ہے مشروب ہوں گا سل سبیل ایک سمجھے پینے کی ایک چیز ہوں گی مشروب ہوں گا یہ فرسٹ ویلکم کٹ جس کو بلیں آتے جو ہوتا ویلکم کٹ جو دیا جائیں گا جنتیوں کو یہ ہے یہ تین کھانے ان کو دیا جائیں گے نام دنیا کے ہے بنے میں وہاں یاد رکھیں کبھی بھی ہم تصور نہیں کا سکتے ٹیسٹ کیسا ہوں گا اس کا بہر یاد ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے آپ سن فرماتے اور کہتے ہیں یہ متفقہ لے صحیح بخاری مسلم کی دوایت ہے اہل جنت جو کھانا کھائیں گے تو ان کی ایک روٹی ایک روٹی جو ہے دنیا کے برابر قیمت کی یا دنیا کے برابر سائز میں ہوں گی بہرحال دونوں باتیں ہو سکتے اس میں ایک روٹی کی قوز جو ہے دنیا کے برابر ہوں گی یا ایک روٹی دنیا کے برابر سائز کی جو وہ کھائیں گے اسی طرح یہ جو ہے سورہ متفقین کے اندر تیریہ سی آیت نمبر بابوی سے ستاویس میں اللہ نے کہا جنتی آلہ ترین مشروب تصنیم صرف اللہ کے مخرب بندوں کو دیا ہے تصنیم ایک جوس ہوں گا جو اللہ سپیشل تیار کریں گا خاص بندوں کو سب کو نہیں ملنے والا ہے اللہ سے دعا کرے جس کو چاہیے کہ اللہ ہمیں عطا کرے خاص ہے وہ سپیشل عام جو ملیں گا وہ یہ ہے کہ جنت میں خالی صاف شفاف شراب جس کو رہی کہتے ہیں وہ تمام جنتیوں کو ملیں گے وہ سب کے لئے لیکن جو پہلا والا مشروب تصنیم سپیشل بناوا رہے گا سپیشل کیٹیگری کے کچھ لوگوں کو سب دیا جائیں گا اور باقی رہیخ سب کو ملیں گا اسی طرح جو ہے رہیخ پینے کے بعد جنتی کے موں میں جو ہے مشق سے زیادہ بہترین ذائقہ آئیں گا اور خوشبوز سے نکلیں گی ٹھیک اسی طرح جو ہے اہل جنت جو ہے ان کے پاس دعوتوں کا سلسلہ کنٹینیو چلتا رہیں گا سورہ مریم سورہ نمہ انیس آیت میں 62 میں اللہ نے فرمایا وہاں سلسلہ ختم نہیں ہوں بس دعوتوں کا سلسلہ چالو ہے اسی طرح جو ہے جنت میں ہر شخص جو ہے وہ جو ہے سو آدمی کے برابر کھانا کھائیں گا اب اتنی نعمتیں اللہ دے دے اور اگر بھوک نہ ہو تو کیا کریں گا اللہ بھوک بھی دیں گا سو آدمیوں کے برابر ایک ایک انسان کھانا کھائیں گا حالانکہ یاد رکھی اس کو ضرورت نہیں ہوں گی کھانے کی بات ہمیشہ یاد رکھی پھر بھی اللہ دیں گا اتنا کہ کھاؤ نعمتیں ہماری اور کھانے کے لئے جو ہے وہ سو آدمیوں کے برابر کھائیں گا اور اہل جنت جب کھائیں گے تو دو طریقوں سے ان کا کھانا حضم ہوں گا ایک پسینے کے ذریعے جو پہلے بخاری کی روایت آ چکی ہے دوسرا وہ صرف ایک ڈکار لیں گے اور کھانا حضم پھر نیا کھانا چلے ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی کھائیں گے ڈکار اور صرف اصینہ اس کو ختم کر دیں گا اور پھر وہ جو اگلا کھانا کھائیں گے اسی طرح اہل جنت کا لباس اور زیور انشاءاللہ ہم اپنے خاتمے کے طرف جارے ہیں کیا پہنیں گے کہاں رہیں گے کیسے رہیں گے کیسے گھر ہوں گے کیا کھائیں گے کیا پہنیں گے کیسے درخت ہوں گے کیا باغات ہوں گے کیا پہنیں گے آئیے اس کے طرف آتے ہیں انسان کو فائدہ ہوتا ہے اہل جنت جو ہے آپ سنان فرماتے ہیں اور قرآن کے اندر بہت سارے جیسے کہ سورہ قحف سورہ نمبر اٹھرہ آیت نمبر تیس اور اکتیس میں اللہ نے فرمایا اہل جنت باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کا سبز لباس پہنیں گے اور آگے فرمایا اہل جنت کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے یہاں مرد ہی پہنیں گے اور عورتیں ہی پہنیں گیا جنت میں کنگن تو کیا فرمایا کہ باریک ریشم ریشم دنیا میں مرد نہیں پہن سکتے مومن یاد رکھے ریشم اور سونا آرہا ہے مومنوں پر عورت پہن سکتی ہے مرد نہیں لیکن جنت میں ریشم پہنیں گے اطلس اور دیبا اطلس اور دیبا یہ فائن سلک ہوتا ہے سلکی ایک عالی قسم ہوتی ہے جس کے اندر سونے اور چاندی کے تار دالے جاتے ہیں اس کے ان کے لباس بنے ہوں گے جو گرین کلر کے سبز رنگ کے ہوں گے خوبصورت ایک دم بہترین وہ پہنیں گے اسی طرح جو ہے سورہ حج سورہ نام بابی صاحب تیویس میں اللہ نے فرمایا خالص ریشمی کپڑوں کا لباس خالص سونے کے زیورات خالص موتیوں کے زیورات اور موتی جڑے سونے کے زیورات بھی اہل جنت استعمال کریں گے اور ان زیورات کا کیا حال ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل جنت کو جو کنگن دیا جائیں گا اگر اسے کنگن کی تھوڑی سی روشنی ایک چھلک دنیا میں اللہ بتا دے تو سورج ویسا ہی پھیکا پڑ جائیں گا جیسا سورج کے سامنے تارے پھیکے پڑ جاتے ہیں سورج نکلا تو تارے ایسے دیکھتے نہیں ہیں آنکھوں کو حالانکہ چمکتے رہتے ہیں وہ کنٹیویو دیکھتے نہیں روشنی کے تو کہا اگر اہل جنت کا ایک کنگن دنیا میں تھوڑی در کے لیے حالات دیا جائے تو ایسی روشنی ہے اس کی تو خالص سونا ہے جس سے ہی اتنی روشنی ہوں گی کہ سورج بھی ویسی دیکھیں گا اس ستارے ہوا ختم ہو جائیں گے اس کے روشنی اتنے آلہ ہوں گے اتنے خیمتی ہوں گے ایسی طرح اہل جنت کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوں گا کبھی اول نہیں ہوں گا کبھی دھونے کی ضرورت نہیں کبھی پرانا نہیں ہوں گا اسی طرح جو ہے جنتیوں کے پہنائے گئے کنگن اتنے روشنی پڑ جائیں گے جہاں میں ترمیزی کی روایت ہیں اسی طرح ترمیزی کی روایت جنتیوں کے زیورات میں استعمال ہونے والا ایک موتی دنیا اور ساری دولت سے زیادہ خیمتی ہوں گا جنتیوں کے زیورات میں جو موتی استعمال ہوں گے تو ایک صرف پل ایک موتی دنیا اور ساری دولت میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ مہنگا ہے اندازہ لگائی کہ ایسی عظیم نعمت والے جنت اللہ دے رہا ہے صرف دنیا کی چند روز کی زندگی پہ عمال کرنے اسی طرح اہل جنت کی مجلسیں مجلسیں ہوں گی دنیا مجھے سامنے بیٹھتے کرتے ہیں وہاں بھی مجلسیں جمعیں گی وہاں تو کوئی کام کا جنسی مجلسوں کے علاوہ وہاں نہیں ہے مہنات مشاقت کام کرنا بس دوستوں میں نہ نہیں نہ کوئی بات آرام کی زندگی ہے تو مجلسیں جمعیں گی وہاں بڑی بڑی محفلے بیٹھیں گی کیا ہے کچھ ہے نہیں بس سوچنا ہے چیز آ جاری ہے کرنا نہیں ہے کچھ یہ سب تمام چیزیں صرف دنیا کی تھوڑی زندگی کو محنت اور مشاقت میں گزارنے کا بدلہ ہے سوچنا ہے ان کی مجلسیں اور مسندیں بیٹھنے کی جگہ کیسی ہوں گی ٹھیک ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں متقیوں کے بارے میں سورہ رحمان سورہ نور پچھپن آیت نمبر چوپن اور پچھپن اللہ نے فرمایا اہل جنت نادر اور نفیس ریشم کی بستروں پر تکیہ لگائے اپنے اپنے محلات اور باغات میں جلوہ فروض بیٹھے ہوئے کوئی باغ میں بیٹھا ہے کوئی محل میں بیٹھا ہے کوئی محل کے باہر قیموں میں کے اندر بیٹھا ہے جہاں چاہے وہ ایک دم ریشم ریشم سمجھتے ہیں ریشم بہت مہنگی چیز ہوتی ہے ریشم کے ان کے بستر ہوں گے اس پر تکیہ لگا کہ آرام سے ٹیک لے کر بیٹھے ہوں گے اسی طرح جو ہے اللہ نے فرمایا جو ہے سورہ تور سورہ نمبر باون اور اس کی آیت نمبر جو بیس میں جنتی لوگ خطار در خطار آمنے سامنے رکھے ہوئے خوبصورت جو ہے مالے ہو تمہارا کیا چلتا تھا دنیا کے اندر کیا تھا کیسی کیسی تم کو تکلیف پہنچی تم نے کیا کیا مال کی میں ایسا ایسا کرتا تھا اللہ نے مجھے دیکھ ایسا کیا تذکری بھی ہوں گے یاد بھی کریں گے لوگ ایک دوسرے کو پرانی باتیں بھی نکالیں گے اور وہ وقت میں حقیق وقت باتیں نکال کے باتیں کرنے کا یا دنیا کے اندر ایک تو چبوترہ ملتا ہے نہیں مسند تو دور کی بات چبوترہ نہیں ملتا بیٹھنے کو گھر تو چھوٹے ہیں تو گھر میں تو بیٹھا کوئی نہیں سکتا چبوترہ جلی ملتے نہیں ہر کو یہ دھاڑ دھڑ کر رہا کوئی چنگم چھپکا رہا کوئی تک دیتا کوئی گرم پائیں دال دیتا تو آپ اس کی چبوترے بیٹھیں گے تو انہیں اسٹرپ ہوں گا صحیح مات مسندے لگی خطار در خطار محفل جمی ہے دنیا محفل جمتی ہے ایسے محفل وہاں بھی جمیں گی جنتی چونکہ فارغی ہے بس کیا کرنا ہے یہی تو سب ہے محفل جمانہ ہے چلو جنتی کباز محفل نکال دے چلو وہاں جمیں گے آج وہاں جمیں گے تو خطار در خطار مسندے لگی ہے بیٹھیں گے آمنے سامنے اور رونہ خفروز ہو کے بادشیت چلیں گے ان کی اسی طرح سورہ سافات کے اندارہ نے فرمایا سورہ نمبر سنتیس آیت نمبر اکتالیس سنتالیس نے فرمایا اہل جنت آمنے سامنے رکھے ہوئے تختوں پر مسند نشین ہوں گے بیٹھیں گے اور لذت بھرے مشروبات سے لطف اندوز ہوں گے اور وہ پییں گے بھی کچھ چیزیں بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے تذکرے نکلیں گے اور پییں گے ایک دوسرے سے بات کریں گے دوسرے کو تذکرے ہوں گے دنیا کے تذکرے دنیا کی مسائب اور تکلیفوں کے تذکرے اور وہ باتشیت کریں گے لوگوں کو یاد بھی کریں گے دنیا میں اور جہنمیوں کو بھی یاد کریں گے کچھ جو ان کے ساتھ لوگوں گے لیکن جنت میں نہیں پہنچ بائیں گے اسی طرح جو ہے اہل جنت کے خادم بھی ہوں گے کام کاش کرنے والے لوگ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرح الحدیث میں اور قرآن میں آتا ہے جیسے کہ سورہ نمبر چھے سی سورہ دہر آیت مہنیس میں اللہ نے فرما رہا کہا کہ اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے رہے پھریں گے جو ہمیشہ لڑکپن کی عمر میں رہیں گے اور تم انہیں اگر دیکھو جب وہ بھاگیں گے کام جس رفتار سے کریں گے ایسے لگے بکھرے ہوئے موتی ہیں موتی دیکھا اپنے اگر مالہ ٹوڑ جاتا جب گرتے تو کیسے بکھرتے سپیڈ سے تو ایسے لڑکے ہوں گے جن کی عمریں کبھی نہیں بڑھیں گی اور اتنے سپیڈ سے کام کریں گے جن کی رفتار جیسے موتی ہے ہوتا ہے نا لوگ اگر کام کو کوئی رکھ بھی لے تو ایک تو اگر جوان بھی رکھے تو بڑھا ہوتا جاتا تھا آپ پریشان رہتے ہیں پھر سپیڈ کا تو سبتہ ہی مسئلہ ہے جو لوگ کام لیتے ہیں ان کو ہمیشہ مسئلہ ہوتا کام والا سپیڈ سے کام نہیں کر رہا ان کی رفتار بھی ہوں گی عمر بھی نہیں بڑھیں گی اور ایسی رفتار سے نکلیں گے دوسرے کے آمنے سامنے کہیں ہوں گے جیسے موتی نکلتے ہیں دوسرے سے کٹکرا کر خورا وہیسے کام تیزی سے کریں گے دیکھیں تو ایسے خادم ملیں گے جنتی عورتوں کا کیا معاملہ ہوں گا کیونکہ جنتی عورتوں کا بہت تذکر آتا تفصیل میں آتا ہے ان کے تذکرے بڑے تفصیلات میں آتے ہیں تو یہ بات کو عورتیں غور سے سنیں اور ہم لوگ اس کو سمجھنے کوشش کریں اور اپنی زندگی کو ہم سب بدلیں جنتیوں کے تعلق سے آتا ہے سور بخرا سور نمت دو آیت نمبر جو پچیس میں اللہ نے فرمایا اس کے اندر ان کے لئے پاکیزہ زوج ہے اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جنتی عورت جو ہے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی خرابیوں سے پاک ہوں گی ظاہری خرابیاں کیا ہو سکتی ہیں مثلاً حیز اور نفاس باطنی خرابیاں ہو سکتی ہیں جلن، حسد، غصہ آنا، سوکنانا پن وہ سب ختم ہو جائیں گا سب فنش وہ سب ختم ظاہری اور باطنی تمام وہ اس سے پاک اسی طرح جو ہے سور باقیہ سور نمبر چھپن آیا تھا پہتیس سے سیتیس میں اللہ فرماتا ہے جنت میں داخل ہونے والی خواتین اللہ تعالیٰ اس کو نئے سرے سے پیدا کریں گا پھر جنت میں وہ ہو گئیں گے پھر سے پھر پیدا ہوں گے نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کماری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی جب وہ اپنے شہروں سے ملیں گی تب بھی وہ کماری رہیں گی اور ہمیشہ وہاں کماری رہیں گی جنتی خواتین اپنے شہر کی حمومہ رہوں گی اور جنتی خواتین اپنے شہر سے توٹ کر محبت کرنے والیاں ہوں گی پورا تفصیلات میں اللہ رب العجت نے سور واقعہ کابی واقعہ پڑھئی ہے اس میں بیان کیا ہے یہ عورتوں کا معاملہ ہوں گے ایسی طرح جنتی عورت کے حسن جمال کے تعلق سے جو آتا ہے وہ یہ کہ ان کے حسن جمال اتنا ہوں گا کہ اس کے اعتبار سے اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جنت کی حورے بھی اتنی خوبصورت نہیں ہوں گی جتنا جنتی عورت جو ہے وہ خوبصورت مطلب جو بیوی ہوں گی کسی کی وہ بنا دی جائیں گی ایسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ رب جو ہے تبرانی کی روایتہ آپ نے فرما کہا ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جو ہے جنت میں داخل ہونے والی خواتین مخام اور مرتبے کے اعتبار سے جنت کی غوروں سے افضل ہوں گی یاد رکھیں اسی طرح جو جنتی خاتون کے بعد میں آپ صاحب بخاری کی روایتیں خاتون جنت اگر دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے جنت کی جو عورت کو اللہ پھر بنائیں گا پیدا کریں گا اگر دنیا میں ایک جھلک دکھاتے ایک بار جھانک لے تو آپ فرماتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک روشنی اور خوشبہ پھیل دائیں گی دنیا میں یہی تو چاہتی ہے عورتیں سب سے خوبصورت دیکھوں ہر کوئی میں طرف متوجہ ہو اتنا خوبصورت بنا دیا جائیں گا اور اتنی خوشبہ دار اور اتنی خوبصورت کی مشرق سے لے کر مغرب تک چمک اس کی پھیل دائیں گی اور اس کی خوشبہ سے ساری دنیا موتر ہو جائیں گے اتنا کچھ ملنے والا ہے اس دنیا کی زندگی کو سہی سے گزارنے پر اسی طرح آپ نے فرمایا جو ہے خاتون جنت کا سر کا ڈپٹا دنیا اور تمام جو اس میں چیزیں اس سے زیادہ قیمتی بنائیں گا ایک ڈپٹا ایک ڈپٹا ٹکڑا ہوتا ہے کپڑے کا پورا کپڑا بھی نہیں ہوتا ہے اتنا قیمتی ہوں گا کہ دنیا اور اس میں جو کچھ اس سے زیادہ مہنگا ہے ہر اور چاہتی نا سب سے مہنگا لباس پہلیں اس سے مہنگا کچھ نہیں ہو سکتا اتنی نعمت ہے اسی طرح جامع ترمیزو صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا جنت میں ہر جنتی کا نکاح دو دو بنتیں آدم سے ہوں گا دو بیمیوں اس کا اس کم اس کم آدم کی اولاد سے ہوں گی اس طرح فرمایا جنت جو ہے خاتون جنت بایک وقت جو ہے ستر ستر جوڑے پہنیں گی سیونٹی سیونٹی کلوت دالیں گے چتہ جوڑے پڑیں گی اور اس خدر امدہ اور نفیس وہ کپڑے ہوں گے اس قسم سے باریک اور اتنے اچھے انداز سے بنائیں گے کہ اس کے بعد بھی ان کے جسم اندر سے نظر آئیں گے اتنے خوبصورت کپڑے ہوں گے اور جنت کی عورت کو اللہ اتنا خوبصورت بنا دیں گے آپ صلی اللہ فرماتے ہیں اتنا خوبصورت کہ جب جنت ہی اپنے بیوی کو دیکھیں گا تو اس کے ہڈی کی اندر جو غودہ ہوں گا اس میں جو رگے ہیں وہ بھی دیکھ پائیں گا بون میرو بلتے ہیں ہڈی کے اندر جو نسے ہوتی ہے وہ تک اس کا خوبصورتی سے باہر دیکھیں گے کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کا رنگ بہت گورا ہوتا ہے جس کے وجہ سے کبھی کچھ کھا لے تو یہاں نظر آتا ہے لال چیز کھایا پان وغیرہ تو دیکھتا ہے لوگ بلتے ہیں ہمارے نانی تو اتنے خوبصورتے دادی فلان تھے ہمارے امیہ سے تھے پان کالے تو یہ چمکتا تھا ٹرانسپیرنسی مطلب اتنے خوبصورت تھے کہ یہ دیکھتا تھا کہ یہاں لال کچھ کھایا ہے ہوتے ہیں لوگ خوبصورت اتنا خوبصورت اللہ کر دیں گا کہ ہڈی کے اندر کی نسے دیکھ پائیں گے اتنی خوبصورتی اللہ بڑھا دیں گا اللہ بالکل ایک موتی کے جیسا کہ اندر سے باہر تک شفاف انسان دیکھ سکتا ہے اتنی خوبصورت جو ہے جنتی بہرحال عورت اللہ رب العزت جو ان کو بنائیں گا اور پھر سے وہ پیدا ہوں گی اسی طرح اللہ کے رسول صاحب فرماتا ہے یہ مسلم کی روایت ہے اس میں آپ نے فرما رکا جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنے مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی جو ہے شہروں کی بیویاں بنیں گی وہ بنیں گی ان کی چونکہ جنتی اگر شہر ہوں گا تو بشرت ہی ہے اگر ان کا شہر جنتی ہے تو وہ اپنے شرط سے جو ہے اس کے پاس جائیں گی ورنہ اللہ تعالی انہیں دوسرے جنتیوں سے نکاح کر دیں گا اگر ان کے شہر دنیا میں کافر تھے ایمان والے نہیں تھے یا کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو پایا تو ان کی شادی دوسرے مومنوں سے ان کے ایمانی لیول کے حساب سے کر دی جائیں گی جس لیول کا ان کا ایمان ہوں گا اس لیول کا ان کو شہر دیا جائیں گا اس کے بعد میں اسی طرح جو ہے جن خواتین کے دنیا میں ایک سے زیادہ شہر رہے ہوں گے مثلا ایک شہر سے نکاح ہوا انتخال ہو گیا دوسرے سے ہوا انتخال ہو گیا تیسر سے ہوا انتخال ہو گیا ایسے بھیوں کا اللہ اپشن دیں گا کس کے ساتھ رہنا تیروں میں سے اور وہ اس شہر کو پسند کریں گی جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے دنیا میں اس کو اپشن دیا جائیں گا کیونکہ اس کے تین شہر رہے چکے دو شہر رہے چکے ایک شہر مطلب ایک سے زائد تھے اس کو اپشن ہوں گا وہ جو چاہے سیلٹ کر سکتی ہے اور سیلیکشن کا کرائٹیریہ ہوں گے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے اس لئے اخلاق کی بڑی اسلام میں اہمیت یاد رکھیں یہ تبرانی کے روایت تھی اسی طرح جو ہے ہوروں کی تعلق سے جو قرآن فرماتا ہے جو جنت کے تذکوروں میں آتا ہے جس کے اندر سورہ رحمان سورہ نبی بچپن آیت نمبر جو ہے چھپن سے لے کر انساٹھ میں سکس ٹھے لے کر ففٹی نائن میں اللہ فرماتا ہے ہورے جنت کی جو ہے دوسری نعمتوں کی طرح جنتی مردوں کے لئے ایک نعمت ہوں گی بعض ہورے یاخوت اور مرجان کی طرح جو ہے رنگت میں سرخ ہوں گی لال رنگ کی ہوں گی اسی طرح بے مثال حسن اور جمال کے ساتھ ساتھ ہورے افت اور جو ہے حیاء کی اندر بے مثال ہوں گی مطلب بہت افت اور حیاء کی مارنے بڑی بے مثال ہوں گی ایسی طرح آپ فرما قرآن نے فرمایا نوے انسانی کی جو ہے ہوروں کو اس سے پہلے مطلب ان ہوروں کو انسانوں میں سے اور جنوں میں سے کسی نے پہلے دیکھا نہ چھوا ہوں گا یہ ہورے ہوں گی اور نہ انہیں ہاتھ لگایا ہوں گا کبھی ایسی طرح ہورے اس قدر حیادار ہوں گی اس قدر حیادار ہوں گی کہ اپنے شہر کے علاوہ کسی دوسرے کو آن پھٹا کر بھی کبھی نہیں دیکھیں گے اس قدر حیادار ہوں گی اسی طرح ہورے انڈے کے جو ہے نیچے چھپی ہوئی جلی انڈہ ابھی کبھی آپ نے اگر پھوڑا ہوں گا تو اس کے انڈے کے ایک کور پر جلی کا حصہ چپکا ہو تو اس میں ایر رہتی ہے ہمیشہ خالی رہتا ہے انڈے کا ایک طرف دیکھیں آپ کم ہوتا ہے اس میں جلی ہوتی ہے آپ کبھی دیکھ سکتے انڈے کے اوپر چپکی ابل جائے تو نکل کے آدھی اس جلی کی قدر نرم اور نازک ہوں گی وہ ہو رہے ہیں اتنی مطلب وہ جلی آپ نے دیکھی کتنی نرم ہوتی نازک ہوتی اس جلی کی جیسی نرم اور نازک جو وہ ہو رہے ہوں گی ان کی توچہ ان کا جسم جو بلتے ہیں آج کل ہوتا ہے نا توچہ کے خیال رکھنے کے لیے کیا کیا نہیں کرنا مڑتا ہے سکین کیر کے لیے وہاں اتنی اللہ رب العزت نے پہلے سے کیرفلی ان کو بنایا ہے مومینوں کے لیے کہ وہ اتنی نرم اور نازک کہ وہ انڈے کی جلی جو ہے اس جیسی وہ بنی ہوں گی اس کے تذکر خوران یہ اسی طرح جو ہے جنت جو ہے میں جو سب سے بڑی نعمت مومینوں کا ملنے والی ہے میں ان دو نعمتوں کے طرف آ رہا ہوں اور اپنی بات کے خاتمے کی طرف آ رہا ہوں اللہ نے جو سب سے بڑی دو نعمت جنت میں رکھی یہ سب نعمتوں کے علاوہ ابھی میں نے جنتوں کے جانوروں کو تذکرہ نہیں کیا ابھی میں نے جنتوں کی اور بہت سی نعمت ہے جو میں کر بھی نہیں سکتا اس تھوڑے سے وقت میں لہٰذا میں نے ابھی چھوڑ دیا جیسا آپ نے فرمایا بکری جنت کا جانور ہے بہرحال اور جنت میں انسان کھیتی کریں گا اس کے کھیتی باڑی ہوں گے اور بھی کہیں بہرحال لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ مثلا مسلم کے روایت جنت میں ایک انسان جائیں گا اور کہیں گا اللہ مجھے کھیتی کرنا ہے اللہ کہے گا ضرورت کیا ہے تجھے انہیں مجھے کھیتی کرنا ہے تو خالی ہوں گے رکامے ہوں گے تو کچھ کچھ کام چاہیے میں کھیتی کرنا ہوں ٹھیک ہے جاؤ کھیتی باڑی کرو اور وہ کھیتی باڑی کریں گا حل جوتیں گا اور جانور چلائیں گا سمجھے رہا حالانکہ ضرورت نہیں ہوں گے لیکن کہیں گا اللہ ہر بات مانے گا کھیتی کرنا تو کھیتی کرو کوئی مسئلہ ہے تندازہ لگئی تو بہت ہے لیکن بہرحال وقت نہیں ہے کہ تمام نعمتوں کو رکھو یہ لا تعداد انگینت ہے جو سمجھائے گی اور جو نہیں سمجھ سکتے وہ تب ہی چھوڑ دیجئے جنت میں جو عظیم دو نعمتیں ملیں یہ سب کی علاوہ وہ رکھ رہا ہوں ان دو نعمت تو یاد رکھی شاید یہ نعمتیں سمجھ جائے تو باقی سب پھیکی پڑ جائیں یہ اب جو رکھوں گا پہلی نعمت جو جنتیوں کو ملیں گی جو عظیم نعمت میں فرسٹ ہے فرسٹ کے مطلب سیکنڈ نمبر کی ہے اس میں فرسٹ رکھ رہا ہوں اور یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوں گا یہ سب سے بڑی نعمت ہے کپڑے دیں گا یہ ہوں گا پلاں ہوں گا گاڑیاں جو کچھ ہے وہ سب ایک طرف ہے اللہ ان سے راضی ہوں گا یہ دو نعمتوں میں سجازی ملیں گے اس میں سے پہلی ہے فرسٹ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائیں گا اور اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ توبہ سورہ نمبر نو اور آیت نور بہتر میں یوں فرمائے اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیزیں جو جنتیوں کو حاصل ہوں گی اور یہ بہت بڑی کام ہے بھی ultimate success ہے تمہاری جنت کی نعمتوں میں سے جنت میں خود اپنی رضا کی خشقبری سنائیں گا اور آگاہ کریں گا میں تم سے راضی ہوں اور جنت میں اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کریں گا اس طرح سے حدیث کی الفاظ ہے یہ مسلم کی روایت ہے ابو سعید خدریس کی راویوں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ارشاد فرمائیں گا اے جنتی لوگوں بات کریں گا وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں تیرے جناب میں اور تیری اطاعت میں بھلائی تیرے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گا کیا تم مجھ سے راضی ہو وہ کہیں گے وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم راضی کیوں نہ ہو ہوں گے تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو اپنی مخلوق میں سے اور کسی کو تو نے عطا نہیں کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اور کہیں گا تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ عطا کروں وہ کہیں گے جنتی عرض کریں گے اللہ اس سے زیادہ بہتر اور کیا ہو سکتا ہے تمہیں سب کچھ ہمیں دے دیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گا میں تمہیں اپنے رضا مندی سے جو ہے اس کی آغائی کرتا ہوں آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا میں تم کو آغا کرتا ہوں کہ میں سب سے بڑی نعمت تمہیں بتا رہا ہوں میں تم سے اب راضی ہوں اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک تھی اگلی نعمت دیکھئے اللہ کی جو سب سے بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوں گی بہرہ اور جہنمیوں کے لئے سب سے بڑا عذاب ہوں گا دونوں ایک ساتھ ہے جنتیوں کے لئے سب سے بڑی نعمت جہنمیوں کے لئے سب سے بڑا عذاب یاد رکھیں ایک ہی نعمت ہے ایک کے لئے اللہ رب العزت جو قرآن فرماتا ہے وہ یہ ہے جو اللہ رب العزت جو ہے سور قیامہ سور نور پر چتر اور اس کی آیت میں بابی سو تیوی سے فرماتا ہے کہتا ہے وجوہی یوم ایز ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ یہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو مومنوں کو ملیں گی اس روز کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کے طرف دیکھ رہے ہوں گے سب سے عظیم نعمت جو ابن آدم کو جنت میں حاصل ہوں گی وہ اللہ کا دیدار ہے اور سب سے بڑے عذاب جس سے جہانمی گزریں گے وہ اپنے رب کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے کبھی نہیں دیکھ پائیں گے اور سب سے بڑی نعمت اللہ جو جنتیوں کو دیں گا وہ اپنا دیدار ہے یاد رکھی سب سے بڑی نعمت اس سے بڑی یاد رکھی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سہی مسلم کی روایت آپ نے فرمایا ہے جنت میں جنتی لوز اس خدر واضح طور پر اپنے رب کو دیکھیں گے دیدار کریں گے جس طرح چودوی کے چاند کو تم دنیا میں دیکھتے ہو جس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشاقت محسوس نہیں ہے حدیث کے الفاظ سہی مسلم کی ہے ابو حراہ رضی اللہ علیہ وسلم کی راویوں کہتے ہیں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطت میں حاضر ہو کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا تم دن میں جب بادل نہ ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہو کہا بلکل نہیں تو عرض کیا نہیں تو آپ نے رشاعت پھر اسی طرح بغیر کسی مشاقت کے تم خیامت کے روز اپنے رب کو دیکھوں گے یہ سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کریں گا اور سب سے بڑا عذاب یہی ہے جانمیوں کے لیے کہ ان کے رب کو وہ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے عذاب تو وہ الگی چیز ہے علیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے آگے آئیے اللہ کے رسم فرماتے ہیں یہ مسلم کی روایت ہے سحیب رضی اللہ عنہ کی رابی وہ کہتے ہیں نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے تمہیں کوئی اور چیز چاہیے مجھ سے وہ عرض کریں گے یا اللہ کیا تُو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کر دیا کیا تُو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا کیا تُو نے ہمیں آنکھ سے نجات نہیں دلائی پھر اچانک جنتیوں اور اللہ کے درمیان سے پردہ جو ہوتا ہٹ جائیں گا وہ ہٹا دیا جائیں گا پردہ اٹ جائیں گا اور جنتی اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور آپ نے فرمایا دیکھنا ہر اس چیز سے زیادہ اور دیکھیں گے اور اپنے رب کو دیکھنا جنتیوں کو جنت کی ہر نعمت سے زیادہ محبوب ہوں گا سب سے عظیم نعمت ہے یاد رکھی جو اللہ رب العزت نے جنتیوں کو دی ہوں گی دو نعمتیں یاد رکھی ایک رضا اور ایک دیدار بس اس کے لئے انسان کو کوشش کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کا دیدار میں آخرت میں کر لیے باقی چیزیں پھر ملائی آٹومنٹی وہ اس کا پارٹ اور رب کا دیدار جنتیوں کو جنت کی نعمت سے زیادہ پسند ہوں گا اس لئے کہ یہ سب سے ultimate success ہے کہ کس نے انہیں بنایا اس کو وہ دیکھ لے ایک آدمی ہے جو آپ کو تنخواہ دیتا ہے آپ اس کے نوکر رہے ہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا آپ کو سوچتے ہیں کاش میرے باس کو جو وہاں بیٹھا ہے کبھی دیکھ لوں اسی طرح خالق کائنات کو وہی لوگ دیکھ پائیں گے جس نے زندگی میں اسے عامال کی اس کی بنیاد پر ان کے رب نے انہیں معاف کیا انہیں بخش دیا اور انہیں جنتوں میں ڈالا اور اس کے بعد ان سے راضی ہوا اور ان کو اپنا ودیدار دیں گا آخری بات رکھیں اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہیں یہ بات کی موضوعات کرنا ضروری سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں جنت میں جانے کے لیے جو سب زہم چیز ہیں وہ صحیح مسلم کے روایت یاد رکھی ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی شخص اپنے عامال پر تقبر نہ کرے کہ میرے عامال شاید مجھے جنت میں لے جائیں گے ہمارے کتنے بھی بڑے عامال ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتے جب تک کی ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہو جائے نہیں لے جا سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب حراء رضی اللہ علیہ وسلم کے روایت ہیں آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عامال کے بدلے جنت میں نہیں جائیں گا کوئی شخص اپنے عامال کے بدلے جنت میں نہیں جائیں گا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی کوئی شخص اپنے عامال کے بدلے جنت میں نہیں جائیں گا صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی نہیں جائیں گے فرمایا رشاد ہوا ہاں میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا رب مجھ پہ رحم نہ کر دے کوئی شخص اپنے عامال کو بنیانہ بنایا کہ میں اتنے عامال کرتا ہوں پھر تو میں جنت میں جانے والا ہوں رب جب تک میرا مجھ پہ رحم نہ کرے میرے عمال مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتے جہاں ہم نیکیاں کرتے ہیں اور صحابہ نے سوچا تھا ایک بار ایسا ہم تو اتنی نیکیاں کرتے ہیں اللہ کے رسول فلان تذیر پڑے اتنی نیکیاں فلان تذیر پڑے گناہ معاف فلان عمل کیے فلان نماز پڑے گناہ معاف وضو کیے گناہ معاف سب چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر تو ہمارے عمال بہت بڑھ جائیں گے اللہ کے رسول نے فرمائے اللہ اگر کبھی ایک نعمت جو دیئے اس کا حساب ایک پڑے میں رکھ دیں گا نا تو یہ پورے نیکیاں ختم ہو جائیں ایک نعمت آنکھ کان ناک مو عقل ہاتھ پیر کوئی بھی ایک نعمت گنوا دیں ختم ہو جائیں تو بہرحال کوئی شخص اپنے عمال کے بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گا صرف اللہ کی رضا اس کی خوشنودی اس کا رحم اور عمال اس کے پاتھ یہ بھی حصل لینے تو آپ یہ نہ سمجھیں گے اب بس اللہ کو عمال کہ تو اللہ راضی ہوتا اور انہی لوگوں پر عہم کرتا ہے جو دنیا میں اس کے کہے کے مطابق عمل کر کے آتا ہے یہ بھی ضروری تو ہم خوب سے خوب عمال کریں اللہ رب العزت خوب سے خوب جنت طلب کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص تین بار اللہ سے جنت طلب کرتا ہے جنت وسیلہ کے ارض بنتی ہے گزارش کہتے ہیں اللہ اس آدمیوں کو میرے پاس بھیجتے ہیں میرے پاس من بھیج لیکن اس کے لئے اس دعا کے ساتھ وہ ایسے عمال کی ضرورت ہے پر عمال کی ٹھوکری اگر خالی رہی پھر رحم کہاں سے ہوں گا ہاں اللہ کی رحمت مغفر تلاش کرتی ہے کوئی تو ایک عمال بندہ کر لیں وہ کیا عمال ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پر انسان جنت میں جا سکتا ہے انشاءاللہ میں وہ کل رکھنے کوشش کروں گا وہ عمال جو جنت میں لے جاتے ہیں یہ تو جنت تھی جس میں ہم جانا چاہتے ہیں لیکن وہ کیا کرنا ہے جس کے وجہ سے جائیں گے انشاءاللہ وہ کل رکھوں گا تو بہرحال ہمیں خوب سے خوب اچھے سے اچھے عمال کرنا ہے بدعمالیوں سے اور گناہوں سے اپنی نفس کو قصرت سے بچانا ہے ورنہ ہم نہیں جا سکتے اور اگر نیک عمال بھی کی تو ہم ازام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جنتی ہیں جب تک کہ اللہ رحم نہ کرے کوئی بھی انسان جنتی نہیں ہو سکتا اور آخری بات کہ کوئی انسان جنتی ہے یا جہنمی ہے قرآن اور حدیث نے اس کے بارے میں نہیں کہا ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں جن کے تعلق سے قرآن اور حدیث نے گوائی نہیں دی کسی اور انسان کے تعلق سے ہم جنتی ہونے کا عقیدہ پھر نہیں رکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں لوگوں کے لئے دعائیں کروانا تھے ایک شخص کا انتخال ہوا کسی نے ان کے لئے دعا کر رکھا ان کے جنت کے لئے دعا مت کیجئے جنت میں عالی مقامات کے لئے دعا کیجئے میں نے سوال کیا کہ سیٹیفیکٹ آ گیا ہے آپ کے پاس کونے نہیں اتنے نکھ تھے ہم نہیں کہہ سکتے نبی کہہ رہے ہیں مجھے جب تک اللہ کی رحمت نہ ڈھاپ لیں میرے آمال بھی کام نہیں آئیں گے کون ہو سکتا ہے اس کے بعد دوسرا جو ہے مائی کلال یا کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا یا اسی بیٹی جنی جو کہہ کہ میں جنت ہوں ہاں وہ عصاف کا حامل تھا جو عصاف جنتیوں کے تھے ہم امید کرتے ہیں اللہ اسے جنت دے دعویٰ نہیں کر سکتے ہم کون تھا اور کون نہیں تھا چونکہ صحابہ نے ایک شخص کو دیکھا صحابہ نے سمجھا یہ شخص جنتی ہوں گا ایسا لڑا جہاد میں ایسا لڑا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول رشک آ رہا یہ تو جنتی ہوں گا کیا لڑ رہا اللہ کے روح آپ نے کہا یہ جہانمی ہے صحابہ نے کہا جہانمی ہے یہ تو اتنا کچھ کر رہا ہے اسلام کے لئے کہا جاؤ وہ صحابہ کہتے ہیں میرا دل پھر اٹک گیا اور میں نے اس کا پیچھا کرنا چلتے دوسرے دن جہاد میں میں پیچھے 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 پورے دل لگا رہا کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو ختل کیا اور اس کے بعد آخر میں وہ تاب نہ لاسکا وہ خود شاید کافر یا منافق تھا اپنے ساتھیوں وہ ختلو کر دیا مسلمان کے ساتھ رہے کہ تاب نہ لاسکا چاکو لے کے اپنا ہی پیٹ پھاڑ لیا وہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا تھا اس نے خودکشی کر لیا کہاں میں نے کہا تھا وہ جہانمی ہے وہ جنتی نہیں ہے سمجھ رہے آپ تو یہ غائب کا معاملہ ہے جنتی اور جہانمی کسی کے عمال دیکھ کر نہیں بل سکتے ہاں ہم یقینا ہر کسی کے لئے دعا کریں کہ اللہ جو زندہ ہے ہم تمام کے لئے وہ عمال آسان کریں جو تجاہتا ہے کہ وہ جنتی ہم بنیں ہم تمام کو جنت عطا فرما جنت میں جنت میں جو جنت الفردوس عطا فرما اور وہاں بھی ہمیں اسی طرح جمع کر جیسا دنیا میں تو ہمیں جمع کرتا ہے ہمارے مرتبوں کو مقام کو بلند کر جنت کی نعمتیں ہمیں عطا فرما اپنی رضا ہمیں عطا فرما اپنی رحمت سے ہمیں ڈھاب لے اور آخرت میں اپنا دیدار ہمیں کرا جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربی کر بلعزتیم محصفون والسلامون المرسلین والحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبین والمرسلین ربی شرح لصدری ویسر لعمری وحلو لغدتا اسلام علیکم میرے عنام عبدالصمی ہے لوگوں کو کچھ ایسا مس کمسمشن ہے کہ جیسے رمضان الموارک میں جنت کے آٹھوں دروازے کھلے رہتے ہیں تو اگر کسی کا انتخال رمضان میں یا پھر جمعہ کی دن ہو جاتا ہے کہ وہ جنتی ہو جاتے ہیں یا پھر ان کا حساب کتاب اس کے تعلق سے پران حدیث میں کیا ہے اس کی وضاعت کی باہر نے ایک سوال کیا کہ چونکہ جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں رمضان میں تو بہت سے لوگوں کے غلط فہمی ہوتی ہیں کہ اگر رمضان میں کسی کا انتخال ہو یا جمعہ کے تعلق سے حدیث آتی ہے جمعہ کے دن کسی کا انتخال ہو تو سیدھے جنت میں جائیں گے تو یاد رکھئے رمضان کے تعلق سے حدیث میں ہے کہ رمضان میں جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوتے ہیں لیکن اس تعلق سے کوئی روایت یہ نہیں ہے جو اس میں انتخال کر جائے سیدھے جنت میں جائیں گا ایسے کوئی حدیث نہیں یاد رکھی رمضان میں جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوتے ہیں لیکن ایسی کوئی روایت نہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ وہ سیدھے جنت میں جائیں گا لیکن ایک خیاس ہے کہ کھلے ہیں تو پھر جائیں گا سمجھ رہا ہے بات کو لیکن کوئی روایت نہیں دوسرا جمعہ کے دن کی تعلق سے بھائی نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں جمعہ کے دن انتخال کرتا ہے اسے عذابِ قبر سے جو بچا لیے جاتا ہے حساب کتاب وہ باقی سب ہے اس کا ایک فیس اس کو دیل دی دی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عذابِ قبر اس سے محفوظ ہو جاتا ہے لیکن وہ سیدھے جنت میں جائیں گا بلکہ کوئی روایت نہیں عذابِ قبر فیس اس کا حل ہو جاتا ہے اللہ آسانی کرتا ہے لیکن سیدھے جائیں گا بلکہ نہیں اور رمضان کے تعلق سے تو کوئی روایتی نہیں لیکن یہ خیال سے کھلا ہے تو مطلب جائیں گے لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانِ مبارک سے الفاظ نہیں نکلے کی جو انتخال کرے تو وہ جائیں گے لہٰذا ہم کہیں گے جنت کھلی ہے اللہ کی مغفرت عام ہے انسان اچھے عامل کر کے رمضان کو اپنے لئے مغفرت کا ایک مہینہ بنا لے یہ ہم اس سے نکال سکتے ہیں جمعہ کے دن جو آپ نے بولے جو عذابِ خبر ہٹا لیا جائیں گے تو وہ مومین کے تعلق سے ایک مشرق کے تعلق سے فائنس آل کیا کہ جمعہ کے دن جو عذابِ خبر کا معاملہ وہ کس کے لئے کوئی بھی چیز عذاب میں ڈھیل جو بھی بات ہو رہی وہ صرف مومینوں کے لئے مشرق اور کافر اور منافق کے لئے یہ سہولتیں ہوتی ہی نہیں ہیں سمجھ گئے آپ اس لئے کہ جمعہ کے دن بہت سارے لوگ ایسے جو منافق ہے یا کافر انتخال کرتے تو کیا ان کو نہیں ہوں وہ ایسا نہیں وہ صرف مومین کے لئے جتنی بھی سہولت اور ڈھیل بتائے جاری اشاریتیں مومینوں کے لئے ہوتی یاد رکھے لہٰذا انہی کو اس کا انشاءاللہ اس فائدہ بنے گی باقی رہا معاملہ واللہ وعالم بھی سواب اگر کو کہتا لیکن حدیث کا مطلب سے ظاہر ہے کہ تمام باتیں جو بھی عذاب سے نجات کی ہوتی ہے گروہوں کی معافی کی ہوتی ہے اور صرف ایمان والے کے لئے ہوتی ہے نہ کہ وہ شرک اور کفر کرنے والے جزاکہ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ میرے شہر نے مجھے بیس سال پہلے شوڑ دیا ہے چھوڑے ہوئے ہیں دوسری شادی کی ہوئے ہیں اب سوال یہ ہے کیا جنت میں مجھے میرے شہر ملیں گے یا نہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ آپ پر رحم کرے اور آپ کو اس کا بہتن بدلہ دے کہ آپ نے آپ کے شہر کے شوڑنے کے بعد بھی بیس سال تک انتظار کیا اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس امت کو اس چیز کی شعور دے سمجھ دے کہ وہ عورتوں کی خوب کو ادا کرے اور کسی خاتون کو اس طرح سے چھوڑ دینا چھیک نہیں ہے امت کو اس چیز کی بھی شعور اور سمجھ دے کہ جب کوشت مر جاتا ہے یا کسی بھی کسی لڑکی کو طلاق دی جاتی ہے تو متلقہ اور بیوہ سے بھی نکاح کیا جاتا ہے تاکہ ایسی عورتیں جو سماج پر بوجھ بن کے نہیں بلکہ ایک باعزت زندگی اپنے شہروں کے ساتھ جئے لیکن بہرحال آپ کی شہر نے آپ کے ساتھ یہ کیا کہ بیس سال سے آپ کو چھوڑ دیا اگر انہوں نے آپ کو میں سمجھتا ہوں بیس سال آپ نے انتظار کیا یہ بھی ایک عجیب بات ہے لیکن ہندوستان کی محل میں جا دوسرے نکاح کا کوئی تصوری نہیں ہے ایک عورت کے لیے جبکہ اس کا شہر چھوڑ دے یا انتخال کر جائے اور آدمیوں کے لیے ایک ساتھ بیوی رکھنے کوئی تصوری نہیں تو ظاہر سی بات ہے عورتوں کی زندگیاں ایسی زائے ہونے والی ہیں جو زائد ہو جاتی ہے کہ تعداد میں عورتیں مردوں سے زیادہ ہوتی تو ظاہر سی بات ہے ویسی لڑکیوں کماریوں کا نکاح نہیں ہوں گا تو پھر ان سے کون کریں گا بیچاریوں سے بہرحال اس کے ہمیں سمجھ دے اور توفیق دیں تو بہرحال اگر آپ نے وہ نکاح نہیں ٹوٹا یہ سمجھائے بیس سال ہو چکے ہیں میں سمجھتا ہوں پھر وہ شہر آپ کو ملیں گا لیکن اگر وہ نکاح ٹوڑ گیا آپ کا اس سے واقعی نہیں رکھا ہے آپ نے تو بہرحال میں سمجھتا ہوں پھر وہ شہر آپ کو نہیں ملیں گا تو یہ ڈیپنڈ ہے آپ نے کیا ان کے ساتھ کیا کیا ان سے خلا لے لیا کیا وہ طلاق ہوئی یا صرف وہ چھوڑ کر چھلے گئے اور آپ نے اب تک صبر کیا بیس سال سے انتظار کیا بہرحال یہ ہو سکتا ایسا تو بہرحال اگر آپ نے صبر کیا انتظار کیا تو انشاءاللہ ازیز اگر آپ کے شہر انتخال کرتے ہیں جنت میں جاتے ہیں آپ جنت میں جاتی ہیں تو انشاءاللہ ازیز اگر طلاق نہیں ہوئی تو وہ شہر ملیں گے اور اگر ہو گئی ہوں گی یا اس نے طلاق دے دیا ہوں آپ کو بغر بتائیں تو انشاءاللہ ازیز آپ اس کے نکاح سے باہر ہے اللہ رب العزت آپ کے ساتھ جو بہتر ہوں گا وہ معاملہ جنت میں انشاءاللہ کریں گا ایک کونسپٹ ہے کہ جنت کے پانی سے جہنم بجا دو اور جہنم کی آنکھ سے جنت جلا دو اور عبادت صرف خالص اللہ کے لئے کرو تو اس کے بارے میں کچھ وزار کریں میں نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگوں کا ایک خوال ہے یا کونسپٹ ہے کہ جنت کے پانی سے میں جہنم کو بجا دوں اور جہنم کی آنکھ سے میں جنت کو جلا دوں میں تو صرف اللہ کی عبادت کے لئے تمام چیزیں کرتا ہوں نہ مجھے جنت کی لالچ ہے نہ مجھے جہنم کی یہ انتیاہی درجے کا بے خوفانہ اور احمقانہ قول ہے یہ جس کا بھی خول ہے جس کا بھی بہت ہی انتیاہی درجے سے بے خوفانہ احمقانہ قول ہے اس لئے کہ صحابہ جنت کے لالچی اور حریص تھے اور جہنم سے ڈرتے تھے صحابہ نے نہیں کہا کہ جنت مجھے نہیں چاہیے مجھے دوزق نہیں چاہیے مجھے اسی عبادت کرنا ہے انہوں نے اسی لئے اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا رب انہیں جنت کے نعمتیں ادا کریں اور اسی لئے انہوں نے کفر کو ناپسند کی اپنی نفس کے لئے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جہنم میں وہ جلے ظاہر سی بات ہے مومن کوئی بھی کام دنیا میں لالچ کے لئے کرتا ہے بہت سارے لوگ بولتے آپ جو نیکی کرتے ہیں وہ بھی مخلی اخلاص کے بینات پر نہیں کیوں تو بولے آپ جنت کے لئے کر رہے ہیں نیکی دوزق اخلاص ختم ہو گیا پھر یاد رکھئے صحابہ نے جنت کی لالچ میں عامل کیے آیت نازل ہوئی لن تنالو برہ حتی تنفقون ممہ تحبون تم نیکی کو نہیں پاسکتے جب تک کہ تم خرش نہ کرو جو سب سے محبوب ہو صحابی فوراں آگئے کہ اللہ کرسل جنت چاہیے تو میں یہ باغ اللہ کے رامے کرتا ہوں یہ کہا کہ نہیں میں تو عبادت کے لئے صدقے کے لئے کر رہا ہوں جنت منت نہیں چاہیے مجھے اور میں کچھ کیا نا آیت اتنی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے آکے باغ اپنا اللہ کے رامے خرش کر دیا تو بہر یاد یہ ایسے اخوال میں نے بہت سارے لوگوں کی سنے ہیں یہی بھی اخوال سنے ہیں میں نے کہ جنت تو جہنم صرف درانے کے لئے ہے جہنم درانے کے لئے جنت صرف منانے کے لئے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم میں سب کوئی معاف کرنے والا ہے تو پھر تو نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کو عذاب نہیں دیں گا اس کا مطلب اور ان کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے کہ کافر یہ سب بس وہ ہیں جو ایمان لالے بس دل میں رکھے تو کافی ہے کچھ لوگ عقیدہ ہی کی نہیں عامال کوئی ضروری نہیں اللہ چھوڑ درانے کے لئے کہتا ہے کہ یہ کرتے رہا ہوں نابی کرے اچھے بن کے رہے تو انشاءاللہ عزیز یہ بھی مغفرت ہو جائیں گی تو اللہ رحمان و رحیم ہے یہ بات تو بالکل اپنی جگہ تاہی ہے لیکن وہی جو ہے وہ جو ہے قہار بھی ہے اسی طرح وہ جو ہے ہمیں گھیرے میں محیط ہے اسی طرح وہ جو ہے اس کی پکڑ بہت شدید ہے یہ سب بھی تو باتیں قرآن میں تو رحمان و رحیم تو ہے مومنوں کے لئے اور باقی لوگوں کے لئے جو ایمان کے مطابق عامال نہیں کریں گے اللہ ان کو سزائے دیں گا لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں جہنم کی آنکھ سے جنت جلا دوں اور جنت کی آنکھ سے جہنم بجا دوں میں تو صرف عبادت کے لئے کرتا ہوں یہ بے بنیاد بات ہے صحابہ نے جنت کی لالچ میں اور جہنم سے خوف کھا کر بہت سے عامال چھوڑے ہیں اور یہ اللہ کی عبادت میں شامل ہے اس لئے کہ جنت اور جہنم ایک طرح سے آخر نتیجہ ہے اور نتیجہ کے ڈر سے انسان مہت سارے کام کرتا ہے اور اللہ کے رسول نے جہنم سے ڈرائیا صحابہ کو اللہ کے رسول نے جنت کی لالچے دی صحابہ کو بہرحال اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم جنت حاصل کرنے کے لئے اور جہنم سے بچنے کے لئے ہی عامال کرتے ہیں کسی نے ایک سوال کیا اگر رمضان میں کسی کا انتخال ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا چاہے وہ انسان کتنا بھی گنہگار ہو کیونکہ جنت کے دروازے رمضان میں دروازے کھول دی جاتے ہیں کیا یہ بات سہی ہے دیکھیں رمضان میں جنت کے دروازے کھول دی جاتے اس کا معنی ہے کہ اللہ کی مغفرت عام ہوتی ہے اے مسلمانو اس مہینے کو غنیمت جانو اور اس میں ایسے عامال کرو کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حاکم کی جو روایت اس پر دلیل ہے آپ نے فرمایا لانت ہو ملامت ہو ہلاکت ہو بربادی ہو شخص کے لیے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی اس نے مغفرت نہ کرا سکے دیکھیں تو لہٰذا جنت کھولی ہے مطلب مغفرت عام ہے لیکن اس کا ہرگز یہ معنی ہے کہ جنت کھولی مطلب سیدھے انسان جنت میں چھٹ کیونکہ ایسی کو وضاحت کی روایت نہ صحابہ کی خول ملتے کہ صحابہ نے یہ کہا اس کا معنی یہ ہے کہ سیدھے جائیں گے معاملہ رہا گناہگار کا تو گناہگار کی بارے میں تم سوچی نہیں سکتے پھر جاننوں کس لیے اگر صرف رمضان کے مہینے میں موت آنا ہی اس کے لیے کافی تائیسا نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے گناہ صغیرہ کرتا تھا ایسے گناہ ہو سکتا رمضان کے نسبت سے اللہ معاف کر دے اس کے روزے اور اس کے نمازوں کی وجہ سے معاف کر دے وہ ایک الگ چیز ہیں لیکن یہ کہنا کہ گناہگار مطلب کچھ بھی کرے سود خور تھا شرابی تھا جنزانی تھا جواری تھا حرام خوری کرتا تھا اور بس مردے کو ماشاءاللہ کیا مہینہ میرا مغفرت کا رمضان ہے چلے گئے ایسا نہیں ہے میرے بھائی عقیدہ اسلام صحیح ہو تو عامال کی خبولیت ہے عامال ہی اس کے پاس نہیں ہے بچارے کے پاس اسے چاہیے کہ وہ عامال بھی کرتا اللہ سے توبہ کرتا ہاں مرنے سے پہلے یہ سب کیا ہو تو رمضان کیا اور غیر رمضان کیا اس کے لئے رمضان کیا اور غیر رمضان کیا مومن کیلئے جس نے عامال کیا ہو کبھی بھی انتخال کر جا اس کے لئے تو بس جو ہے ایک نجات کا ذریعہ ہے موت جو ہے ایک طرح سے رہا تھا اس کے لئے دنیا کی زندگی سے ایک نجات ہے بہرحال گناہگار کے لئے تو ظاہر سی بات ہے اگر سغائر ہے تو الگ باتیں رہیں کبھی رہیں تو معافی ہے جہنم کے بغیر اس کا حل نہیں ہے اس کے بعد اللہ کی رحمت ہے اللہ ہو سکتا ہے چاہے تو معاف کرے چاہے تو پھر انسان کو جو ہے پکڑ اور گرفت کرے ہمارا نام سید فیصل ہے ہمارا آج کا سوال تھا کہ مثال کے طور پر ہم اگر جنت میں اور ہمیں ہمارے والدین سے ملنا ہے جو جہنم ہے تو کیا اللہ ان کا دیدار یا ان سے ہم ملائیں گے جنت میں بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کچھ لوگ جو جنتی ہے اور کچھ لوگ جہنمی ہیں تو کیا اللہ رب العزت اگر کوئی رشتدار کسی کا والدین ہو رشتدار ہو دوست ہو بھائی ہو کیا ان سے وہ ملاخت کر سکتے ہیں تو دیکھیں قرآن میں ایک مقالمہ ایک باتچیت کا ایک سیشن آتا ہے ایسا جہاں جنتی اپنے بارڈر پر اور جہنمی بارڈر پر ایک دوسرے سے ڈسکشن ہوں گا لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ یہ ہمیشہ کے لئے ان کو چھوٹ دیں گا کیا یہ شاید افتدائی دور میں جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جائیں گے ایک مقالمہ ایک ڈسکشن ہے جب جنتی اپنی مسندوں پر تیک لاؤ کر بیٹھے ہیں اور جہنمی سے پوچھیں گے کیا ہوا تمہارے رب نے کیا کیا تمہارے ساتھ کیا انبیاءوں کے وعدے کو پالیا تم نے جو انکار کرتے تھے انبیاء بولتے ہیں ہم مہلے والے ہوں اتنی بات تو ملتی ہے لیکن واللہ ہوا ہم نہیں جانتے کہ اللہ کیا اس کے بعد میں ہی سہولت دیں گا اور جہاں تک جہنم کی عذابات کا جو تذکرہ آتا ہے اس تذکرے سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جہنم میں جو ہے جس کو ہم کہیں گے سکون نہیں ہے اور رشداروں سے بات کرنا سکون کی علامت ہے تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ دوسروں کو سہولت نہیں ہے وہ ایک ابتدائی شد مرحلہ ہے جب جنت دی چلے جائیں گے اور جہنمی جیسا کہ نوح علیہ السلام کے دور کے مومنین اور نوح علیہ السلام کے دور کے کافر ہو سکتا ہے یہ مقالے میں کہ اللہ موقع دے تاکہ جنتی فخر کرے اپنے جنت چونکہ وہاں فخر کر سکتے ہیں فخر کرے اور جہنمیوں کو اور تکلیف پہنچے ذہنی مقصد یہ ہوں گا وہ بتانے کا اور تکلیف پہنچے لیکن جو آپ کا سوال ہے کیا ملاخت انشاءاللہ یہ تو کہیں بھی نہیں ملتا کہ ایسی ملاخت کوئی موقع دیا جائیں گا اور جہنم کی ہلاکیوں کو اگر ہم پڑھیں تو لگتا ہے چونکہ بات کرنا اتمنان کی سکون کے علامت ہیں جہنمی کو رکتی برابر بھی سکون نہیں دیا جائیں گے کسی نے ایک سوال کیا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے جنتی مردوں کو ہورے ہورے رہیں گی تو کیا ہم عورتوں کے لئے کوئی ہورا رہیں گا اچھا سوال ہے کہ جنتی مردوں کو ہور ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملیں گا وہ ہور کا ہورا ہی ہو سکتا ہے مسکلائن مسکلائن جنڈر اردو کے اندر تو میں یہ کہوں گا جنتی مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ ہورے ملیں گی اور جنتی عورتوں کو ان کا دنیا بھی ہورا ان کا شہر ملیں گا ٹھیک ہے بہت سے لوگ اس معاملے میں پوچھتے ہیں اللہ رب العزت عورتوں جنتی مردوں کو ہورے دیں گا تو کیا عورتوں کو بھی ایسی ہور ملیں گے تو یاد رکھئے جو بات صحابہ کی اخوال سے ہمیں ملتی ہے اور جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں عورتوں کو نہیں کہا کہ تمہیں ہور ملیں گے کبھی نہیں کہا ہمیشہ بات سے مردوں کے لئے استعمال کیا ایسے ہور کا معنی ہور نائین موٹی موٹی آنکھو والیاں ٹھیک تو وہ مردوں کے لئے استعمال ہوا ہمیشہ کہ وہ تم کو ملیں گی عورتوں کے لئے نہیں ہوا اور اللہ نے جس فطرت دنیا میں مردوں کو بنایا ہے عورتوں کو وہ فطرت وہاں بھی باقی ہوں گی مرد دنیا میں ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا عورت کر سکتی ہے کیا وہ فطرت وہاں بھی باقی ہوں گی کہ عورت کو اس کا شہر ملیں گا اس کے شہر کو بیمیاں مل سکتی ہے زائد ابن آدم سے اور اس کے علاوہ ہورے ملیں گی لیکن عورت کو کیا ملیں گا عورت کو اس کا شہر اور اگر اس کا شہر جہنمی ہوا تو اسے دوسرے انسان کے نکاح میں جو اس کے مرتبے کا اس کے لیول کا ہونگا نیکی میں وہ اسے دیا جائیں گا لیکن عورتوں کے لیے حور کے تذکرے قرآن و حدیث میں نہیں آئے ہیں دیکھیں پہنسی عورتیں بولتی ہیں یہ تو پھر نائنصافی ہے یہ نائنصافی ہے اسلام انصاف پر ممنی ایک دین ہے اور وہ فطری تخاظوں کو پورا کرتا ہے غیر فطری اور نائنصافی والا یہ دین نہیں ہے لہٰذا اللہ رب العزت نے جس کو جو سمجھا اس کو وہ نعمتیں دی تو خاموخہ اب آپ ہم اگر معازنہ کرنی برابر دینا چاہیے بہت ساری مشکلوں میں پڑ جائیں گے پھر نوک اس دنیا میں بھی اور آخرت سمجھے تو اللہ فطری جانتا ہے ہماری فطرتوں کو اور اس فطرت کے اعتبار سے اس کی مرد کی غیرت نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کے لیے برداشت کرے کہ ایک سے زیادہ مرد اس کے پاس آئے ہیں نا اسی طرح وہ غیرت انہاں بھی ہوں گی لہٰذا عورت کو اس کا شہر یا اس کا نکاح ہوں گا مرد کو بیویاں یا ہورے ملیں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابیات کو ہوروں کا تذکرہ نہیں کیا لہٰذا صلف سے ہی عقیدہ ملتا ہے ہوروں کے تعلق سے تو عورتوں کیا ملیں گا عورتوں کو ان کو عزواج و متحرادے کی سور بخرا کی آیت میں نے کہا اور زوج کہتے عربی زبان میں سپاؤس کوئی سے انگلیش ہی بولتے مرد کے لیے اس کی بیوی زوج ہیں اور عربی میں عورت کے لیے اس کا شہر بھی زوج ہوتا ہے سپاؤس جس کو بولتے ہیں انگلیش ہزبان اور وائف کو سپاؤس جیسا کہ عورت کے لیے اس کا سپاؤس مطلب اس کا ہزبان مطلب اس کی وائف کے لیے اور ہزبان کے لیے اس کا سپاؤس بولتا ہے اس کا وائف ہوتا ہے اسی طرح زوج عربی میں ہوتا ہے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عورت کے لیے اس کا شہر زوج ہوتا ہے اور شہر کے لیے اس کی بیوی زوج ہوتی ہے وہ الگ باتیں کہ اردو میں زوجہ ہو جائے تو وہ صرف عورت کے لیے استعمال کرتی ہے لیکن عربی میں زوج کا آنا دونوں کے لیے ہوتا ہے ہزبن کے لیے وائف وائف کے لیے ہزبن تو عزواج متحرہ کا حور متحرہ نہیں کا عورتہ کے لیے مردوں کو عورتیں ملیں گی عورتوں کو بھی جو ہے ان کے شہر ملیں گے اور پھر حوروں کا تذکرہ مردوں کے لیے الگ سے آیا ہے صحابیات کے لیے کبھی نہیں آئی اس سے یہی پتہ چلتا ہے سلف سالین کے اقوال سے کہ مردوں کو عورت ملیں گی عورتوں کو ان کے شہر ملیں گے یا شہر نہ ہوتا وہ دوسروں کے نکاح میں دے دی جائیں گی السلام علیکم میرا سوال ہے آپ سے کہ میرا نام ہے محمد بارمی میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ جنت میں موت نہیں ہوں گی تو جنت کی زندگی کب تک ہوں گی بھائی نے ایک سوال کہا کہ میں نے کہا کہ جنت میں موت نہیں ہوں گی تو جنت کی زندگی کب تک چلیں گی تو یاد رکھئے جنت کی زندگی کی تعلق سے جو بات آتی ہو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ ترمیزی کی روایت ہے جہنمی اور جنتیوں کے ایک آواز لگائے جائیں گی اور جنت اور جہنم کی بیچ میں چت کبرہ بکرہ لائے جائیں گا مینڈہ لائے جائیں گا بکرہ ہے مینڈہ اور اس چت کبرے بکرہ کو لائے جائیں گا اور کہا جائیں گا یہ موت ہے یہ موت ہے اور فرشتہ اس کو ایک زباہ کر دیں گا جنتی خوش ہو اٹھیں گے اور جہنمی بہت روئیں گے چونکہ اب انہیں دونوں کو پتا چل گیا یہ کبھی جنت سے نہیں نکلیں گے اور یہ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے تو موت ختل کر دی جائیں گی موت کو موت دے دی جائیں گی اور ختم کر دیا جائیں گا اور یہ ایک ایسی لا تعداد بطلب ہم اس کو اماجن نہیں کر سکتے ہماری اخلے اس کو سمجھ نہیں سکتے دنیا کے بہت سارے موٹے حضام کو سمجھتے نہیں ہیں تو یہ تو آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں لا تعداد لمبی زندگی جس کے ایک دن کا معاملہ دنیا کے اعتبار سے پچا ہزار سال کے برابر ہے اتنا سمجھ لیجئے آخرت کے حساب کا ایک دن جو حساب کتاب شروع ہوں گا ایک دن ففٹی تھاؤزن یرز کے برابر ہوتا ہے تو کوئی آخرت کا ایک دن پچا ہزار سال کے برابر ہے ساٹھ ستر سال کی زندگی اللہ کی راہ میں کھپانے کے بعد اچھی دنیا جینے کے باوجود ہاں اسلام یہ نہیں کہتا دنیا چھوڑ دوں اچھی دنیا جینے کے باوجود ہی ساٹھ سال ستر سال کی زندگی اللہ کی راہ میں کھپانے کا نتیجہ یہ ہر دن پچاس ہزار سال کی برابر کا ملے گا فل نعمتوں کے ساتھ فل نعمتوں کے ساتھ بہت سے لوگ بولتے ہیں نماز پڑھو ابھی تو انجوائیمنٹ کے دن ہیں ہمارے عائش کر رہے ہم لوگ ارے تم لوگ جو ہے شراب فوری کر رہے جوا کھیل رہے فلاں کر رہے عائش کر رہے ہم ہیں نوجوان انجوائی بہت کرتے ہیں آج انجوائی کر رہے ہم یہ حقہ یہ سگریڈی نشے ور چیز ہے یہ حرام ہے یہ ابھی عائش کے دن ہمارے انجوائی کر رہے ہیں اگر واقعے میں میں کہوں گا اگر عائش کرنا ہے نا عائش ویسے عربی لفظ ہے جو دل چاہا وہ مل گیا ہے عائشت الرازیہ ایسی عائش اللہ جنت میں کرائیں گا کہ تم راضی ہو جاؤں گے میری عائش سے ایسی عائش عائش مطلب جو دل چاہا وہ مل گیا تو اگر حقیقی عائش کرنا ہے نا کسی کو دنیا میں نہیں ہوتی ہے وہ آخرت میں ہی ہو سکتے یاد رکھی آخرت میں ہی ہوں گی مصنودہ وہ بیٹھ کر عائش کیجئے اور دنیا میں عائش کیجئے اور جہنم کی تکلیفیں ہمیشہ برداشت کیجئے چونکہ جہنم کا بھی تو ایک دن پچہ ہزار سال کے ہی برابر ہے تو وہ دندگی کتنی لمبی ہوں گی وہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے خالدی نافیہ کا لفظ بار بار جنت کے تعلق سے جہنم کے تعلق سے آیا ہے خالد یا خلد کہتے ہیں ہمیشہ 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 کے لہٰذا وہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہمیشہ چننے والی ہے جس کا ہر دن پچہ ہزار سال کے برابر ہے اب ایک تاجر ایک بزنسمن ایک موٹی اخل والا بھی بات کو سمجھ سکتا ہے ساٹھ سال کے مقابلے میں پچاس پچاس ہزار سال کا ایک ایک دن کیا لینا ہے ہماری اپنی چوئس ہے اللہ بہتر جانتا اس کے بعد بھی ہم کیا کرنے والے ہیں لیکن اس نے پوری چھوٹ دی آجمائش کے لئے کہ کر کے آجاؤ پھر ہم بتاؤں گا مجھے پتا تھا تم یہ کر کے آنے والے ہوں ٹھیک ہے تو بہرحال جنت میں لوگ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں بھی لوگ ہمیشہ رہیں گے اللہ ہماری جو ہیں اس سے حفاظت کرے جانے میں کسی نے ایک سوال کیا گیا ہے اچھا اسی سے ریلیٹڈ تھا میں سمجھتا ہوں جنتی مردوں کو ہورے ملیں گی اور جو ان کی دنیا میں بیویاں ہوں گی تو کیا وہ ان ہوروں سے جلن و حسد محسوس کرے گی جس طرح دنیا میں عورتیں سوکنیں حسد کرتی ہیں اور مردوں کو ہورے مل رہی ہے تو عورتوں کے لئے کیا ہے تو عورتوں کے لئے میں نے وضاحت کر دی مردوں کو جو ہورے ملیں گی یا ابن آدم میں سے جن سے ان کے نکاح ہوں گے ہر قسم کی برائی انسان سے نکل کے دیویل بھی پرفیکٹ ہیومن بینگ وہ مکمل انسان بن جائیں گی یاد رکھی تو ظاہر سے بات ہے کوئی حسد نہیں کوئی کینہ نہیں کوئی بغض نہیں کوئی نفرت نہیں اور روایت میں آتا ہے کہ جو خیمے ہوں گے جن خیموں میں ہورے ہوں گی جو گھر سے ہٹ کر بیویاں ہو سکتا گھر میں ہوں گی اور ہوریں خیموں میں ہوں گی تو ہوریں اتنی ہوں گی انتظار کرتے رہیں گی اور ایک ہور سے دوسرے ہور کا خیمہ بہت اتنا دور ہوں گا کہ وہ دیکھ بھی نہیں پائیں گی در کیا معاملہ ہے اور مرد جو ہے انہوں خیموں میں گھومتا رہیں گا مطلب ہر کسی کا ایک پرائیوٹ اپنا سیکشن ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ مرد کہا ہے کس کے پاس دور رہیں گے السلام علیکم میرا نام عبداللہ بن ماضی ہے میرا یہ سوال ہے کہ جنت میں بھی اولادیں ہوں گی بھائی نے ایک سوال کیا کیا انسان کو جنت میں اولادیں ہوں گی تو یاد رکھئے انسان جنت میں نکاح والا عمل تو کریں گا لیکن اسے کوئی اولاد نہیں ہوں گی یاد رکھئے انسان جنت میں نکاح والا عمل کریں گا لیکن اسے کوئی اولادیں پیدا نہیں ہوں گی اس لئے کہ جنت میں کسی قسم کی جو ہے انسان میں غلازت نہیں ہوں گی یاد رکھئے اگر اولاد ہوں گی تو پھر تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں عورت کے ساتھ ظاہر سی باتیں غلازت نہیں ہوں گی تو نہ حیز ہے نہ نفاظ ہے نہ اولاد کی پیدائش ہے نہ ناک میں کچھ ہے نہ کان میں محل ہوں گا نہ جسم میں کوئی بدبو آئیں گی کسی بھی ازواج جو متحرہ کے اندر ہر قسم سے ہنڈرڈ پرسنٹ پاکی جس کو ہم کہہ سکتے ہوں گا تو لہذا جنت میں اولادیں پیدا نہیں ہوں گی اس لئے کہ وہاں نکاح والا عمل تو ہوں گا لیکن اولادوں کا سلسلہ وہاں نہیں رہے گا کسی نے ایک سوال کیا کہ دنیا میں جو انار ہم کھاتے ہیں تو کیا پورا ایک انار کھاؤ بولتے ہیں لوگ کیونکہ اس کے اندر ایک دانہ جنت کے انار کے دانوں میں سے رہتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے میں نے آج تک کبھی بھی انار کے یہ فضائل نہیں پڑے کہ اس کے فضیلت میں یہ بات آئی ہو کہ اس میں ایک جنت کا دانہ ہوتا ہے میں نے کبھی ایسے کوئی فضال انار کے دانوں سے نہیں پڑے لہٰذا اس بات میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں اس لئے کہ بہت ساری باتیں لوگ ایسی ہوتی ہیں جو بنا لیتے اور کھانے پینے کی معاملوں تو اللہ رحم کرے گا کھانے پینے اور جنازہ اس کے معاملوں تو بڑے بڑے مفتی فیل ہو جاتے ہیں یہ تو پبلک کون سے زیادہ معلوم رہتا ہے یہاں نماز کو نہیں آیا جنازے کی نماز میں نا فرض نماز میں لیکن جنازے کو تطفیر ہو اٹھا اٹھا بازو کرو یہ اٹھاو یہ دالا وہ کرو مفتی صاحب بولتے ہیں خامل بڑے عرضو کرنے تو جو کر رہا کھانے اور جنازے کی معاملوں نے دیکھی آپ کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے صحابہ تین تین دن بھوکے رہے ہیں اور یہ میٹھا سنت ہے بھوکے ہیں اور روٹیاں بھگا کے کھا رہے ہیں تین تین پتھر باند رہے ہیں میٹھا کھانا سنت ہے میٹھا بھی انسان کھا سکتا اگر میٹھا ہی ہوتا ہو لیکن کھانے سے پہلے تھوڑا کھانا سنت ہے کھانے ایک باقی کھانا سنت ہے کھانے پینے کے لوازمہ تو الحمدللہ بہت ہم نے سب جان لی باقی دیگر مسائل میں ہم کو منت بولو آنکھ بند ہیں ہم دوسروں کے پیچھے آنکھ بہرحال میں نہیں جانتا انار کی ایسی کوئی فضیلت کیلوں کی تعلق سے بھی لوگ کہتے کیلہ جو فلاں ہیں کوئی ایک نبی تھی ان کے دات توڑ گئے تو آیا تھا اللہ علم میں نہیں جانتا اس کے تعلق سے ایسی طرح اور بھی بہت سارے میوے حلووں کے تعلق سے آتا ہے کہ کسی کی دات توڑ گئے تو حلوہ آیا گیا اللہ علم میں نہیں جانتا آسمان سے حلوہ آیا یہ کھانے پینے کے مالے میں کہتا ہوں یہ فضائل انار کے میں نے کبھی نہیں پڑھ لیا اللہ علم میں اس کے بارے میں نہیں جانتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے آخری وقت بات میں یہ کہا کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی لیکن حدیث میں آتا کہ اللہ کے نبی فرمارے کہ دس صحابہ کو عشر مبشرہ میں جنت کی خوش خبری دے رہے اور ایک حدیث میں آتا کہ اللہ کے نبی ایک خبر پر گزرے تو ایک شخص کو کہہ رہے کہ جہنمی تو اسے عذاب ہو رہا ہے پشاپ کے خطو کی وجہ سے تو اس کی وضوات کیجئے میں نے کہا اپنی تخریر میں کسی کو ہم جنتی جہنمی نہیں کہہ سکتے جبکہ حدیث میں تذکر آتے عشر مبشرہ کے اور بہت سارے صحابہ کے پھر خبر کے دیکھیں میں نے اس میں اس کی وضاحت کی تھی لیکن بہت شارٹ جلدی میں نے کہا تھا جن لوگوں کو قرآن اور حدیث نے جنتی یا جہنمی نہیں کہا ہم کسی کو بھی جنتی اور جہنمی نہیں کہیں گے تو قرآن نے کہا فیرون جہنمی ہے ہم کہیں گے فیرون جہنمی خارون کو زمین میں دبا دیا خارون زمین میں دھسر آئے رسول اللہ نے فرمایا دو لوگ خبر قضاب ہو رہا ہے خبر قضاب ہو رہا ہے عشر مبشرہ سے کہا تم جنتی ہو وہ جنتی ہے بدر والوں کی فضلت بتائی ان کے ساتھ وہ ہوں گا فلاں لشکر کے بارے میں کہا جو لڑیں گا وہ مغفور ہوں گا وہ تو ہے قرآن حدیث نے جس کو بتا دیا وہ تو ہے لیکن اس کے علاوہ ہم کسی کو ایڈنٹیفائی کر کے یہ نہیں بل سکتے کہ فلاں بن فلاں جنتی ہے اور فلاں بن فلاں جہنمی ہے قرآن حدیث کو چھوڑ کر ٹھیک ہے تو لہٰذا قرآن حدیث کے علاوہ میں نے یہ کہا لیکن بہت میں نے سرسری طور سے چلی میں کہا تھا ہو سکتا آپ نے نہیں سنا تو میں نے یہ کہا تھا قرآن حدیث میں جس کی وضاحت آگئی وہ ہے اس کے بعد کبھی صحابہ نے بھی کسی کو جنتی اور جہنمی نہیں کہا اس کے بعد تابعین تابع تابعین سے بھی ایسا کوئی عمل ثابت نہیں کی ہمیں اور دوسروں کو معاف کریں کسی نے ایک سوال کیا برے کام کرنے پر ان کو جب ٹوکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جہنم کے بعد آخر میں جنت تو جائیں گے نا کسی نے سوال کیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان کو جہنم سے ٹوکا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک وقت بھگتنے کے بعد جانا ہی ہے نا یاد رکھیے اس بات کو یہودیوں کو یہی زام تھا ان کو یہ زام تھا یہودی یہ کہتے تھے کہ جہنم پہ جو فرشتے تینات جو پھیکیں گے وہ انیس ہیں ان کی تعداد کتنی قرآن نے کہا نائنٹین ہے وہ جہنم میں جو دھکا دیں گے فرشتے انیس ہیں ان کی تعداد تو یہودیوں نے کہا انیس ہے وہ لڑیں گے ہم ان سے ماں ہٹا دالیں گے ان کو نکل کے چلے لائیں گے جنت تقبور دیکھیں ان کا ایک اخیدہ یہودیوں کا یہ بھی تھا کہ ہم چونکہ اولاد نبی سے ہے بنی سرال میں کمو بیش ہزار کی تعداد میں کچھ نہیں تو تعلیقہ دو ہزار کی تعداد میں انبی آئے تو چونکہ ان کو زام تھا کہ ہم انبیاؤں کی خاندان سے ایسا ہمارے میں کچھ لوگ زام ہیں ہم فلاں کی خاندان سے زام تھا ہم نبی کی خاندان سے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر جلیں گے بھی تو تھوڑے دیر پھر جائیں گے تو میرے بھائی اس بات کو یاد رکھئے جو تقبور کی بنیاد پہ گناہ کریں گے دیکھا جائیں گے اللہ نے جہنم بنایا تو بھگت لیں گے تقبور کی بنیاد پہ گناہ کریں گا وہ جنت میں کبھی نہیں جائیں گا چونکہ اللہ نے جہنم بنایا تمہیں ڈرانے کے لئے اور تم اس کو بھی کہہ رہا دیکھا جائیں گا یہ تقبور ہے آپ کا جس جہنم کی آنگ اور اس کے تذکروں سے انبیاء لرز جایا کرتے تھے صحابہ زارو خطار رویا کرتے تھے خبر کے عذاب سے رونے کا یہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہاتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ دو لائنے بن گئی تھی کالی کالی آسو کنٹینو جانے کے وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مردہ تندور کے پاس سے گزرے اور جہنم کی آنگ کا تذکر آیا تو وہیں گر گئے تندور کی آنگ تو کچھ بھی نہیں جہنم کے سامنے گر گئے اور ہمیں کیا ہوئے توڑے دن کا ہے کوئی مسئلہ نہیں جب کوئی انسان تقبور کی بنیاد پہ کر رہا جیسے کہ گورنمنٹ نے فائن لگایا سنگنل توڑوں گے تو فائن پے کرنا ہے کوئی بولے سنگنل توڑ لو فائن دیتے رہا چلو ایک آدمی لگا دیا فائن دیتے رہا میں سنگنل توڑوں گا تو اب یہ تقبور کی بنیاد پہ خانون توڑ رہا ہے اس کو دوسری سرات دی جاتی وہ نہیں دی جاتی سمجھ رہا تو کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے نہیں بھائے جنت جانت جانا ہے لیکن دنیا بھی آئیش کر لو تھوڑے دن جہنم میں جلیں گے آ جائیں گے تو ابھی جہنم کو اس کا مطلعہ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے نا صحابہ کے اس لئے میں نے کہا ان کے ایک تصور تھا ریل کانسپٹ تھا ان کا جنت اور جہنم کا انشاءاللہ میں جہنم کا تصور بھی انشاءاللہ رکھوں گا اس کی ہلناکیاں بھی رکھوں گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئیں گی اور جب انسان جہنم کی حقیقت کو سمجھ لیں گا تو یقیناً رب کے اطاعت اور نبی کی اطاعت میں لگ جائیں گا اور یقیناً وہ گناہ اور معاصیت کو مزاق اور معمولی نہیں سمجھیں گا اور کبر اور تکبر کی بنیاد پر کبھی بھی گناہوں کو نہیں کریں گا کہ دیکھا جائیں گا تھوڑے دن بھگت لیں گے چلے جائیں گے بہت بری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسانوں کو تو دور گناہ تو دور ایک بلی کی ساتھ ایک عورت نے برا سلوک کیا بخاری کی روایت ہے اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا ایک عورت نے صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایتیں اپنے پڑوسیوں سے بدکلامی کرتی تھی اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا ایک بدکلامی ایک بلی کو مارنا ایک آدمی جو ہے پیشاپ کے چھٹوں سے پریز نہیں کرتا تھا اللہ اس کو خبر کا عذاب دے رہا ہے معمولی نہیں یہ گناہ یہاں دکھی یہ معمولی گناہ نہیں ہے ہم جن کو مزاق سمجھ رہے یہ سزاؤں کو آپ جوک مت سمجھیں یہ ایسی سزا ہیں جیسا جنت تصور کے باہر کی چیزیں نا جہنم بھی تصور اور سونس سے باہر کی عذیت ہے کبھی کسی نے جو ہے جیل اگر نہیں دیکھا نا جیل کی تکلیفیں اسے معلوم نہیں ہوتی جب جیل میں چلا گیا نا تو اس سے پوش اس کو وہاں جا کے پتا چلتا ہے دوسری جیلوں میں کیا تکلیف ہوتی ہے جب دوسری جیلوں میں جاتا ہے اس سے پتا ہے جیل اس میں تو یہ عذیت دی جاتی ہے جہنم عذیتوں کا جس کو ہم کہیں گے نا ایک حیث پیمانہ اس سے زیادہ عذیت نہیں ہو سکتی کوئی بھی انسان یہ نہ کہے گا تھوڑے دن تو وہ اس گناہ ہے ٹھیک ہے تھوڑے دن بھکتیں گے جائیں گے واللہ ہی جب جہنم کی بارے میں ہم جانیں گے کبھی انسان تصور نہیں کہیں اللہ میں اس کے خریب بھی کبھی جاؤں لہٰذا آپ انہیں ایکسلیمنٹ کیجئے ان کو سمجھائیے یہ بات اسلام علیکم ورحمت اللہ میں سید ناصر علی پوسر سے آج میرا سوال یہ ہے کہ آج ہماری گھر کی جو عورتیں صرف نماز پڑھتی ہیں اور قرآن پڑھتی ہیں اور اپنے بچوں کے لئے جو کرتی ہیں تو کیا صرف اسی سے جنت میں چلے جائیں یا ان کے لئے اور کچھ کرنا پڑے بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو آج عورتیں ہیں نماز پڑھتی ہیں گھر میں قرآن پڑھتی ہیں اور اس کے لئے بچوں کی تربیت کرتی کیا ان کو اس سے زائد بھی کچھ کرنا ہے کہ جنت میں جانے کے لئے دیکھیں وہ جو حدیث ہے جو میں رکھی تھی جو عورت کے لئے کہا کہ آٹو دروازے کھلیں گے حدیث کا معاملہ ایسا تھا ایک صحابی آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کے لئے کیوں نہیں آپ جہاد فرض کرتے تاکہ ہم بھی اللہ کی لہمیں لڑے اور جہاد معنی ہوتا ہے حق کی راہ میں لڑنا حق کے لئے لڑنا تو کہا ہم بھی رہے اس لئے کہ یہ مرد تو دیکھئے نماز بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں حج کو جاتے ہیں جہاد کرتے ہیں بڑے سواپ کمال لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے پھر ان کو فرمائے کہ عورت کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ نماز پڑھ لیں فرض روزے رکھیں اور شوہر کی اطاعت کرے تو انشاءاللہ وہ آنٹوں میں سے جو دروازے میں جانا چاہیں گے چلے جائیں گی تو یہ حدیث سے محدث ہیں اس کی شرحہ میں لکھتے ہیں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح اسلامی عقیدے پر ہو اس عقیدے کے بعد کم چیزیں ہیں یہ زیادہ زیادہ نہیں ہے نا تو کوئی عورت سوچے دیکھو کتی اچھی بات فیض بھی نے بول دیا نماز روزہ کرنے کا اور شوہر کی بات سننے کی باقی سب غائب this was the minimum criteria میں نے سب سے کم criteria سورہ اثر میں criteria ہے جہنم سے بچنے کا criteria اصول ہے کہ جہنم سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا والا خسم زمانی کہ انن الانسان اللہ فی خسر ساری کے ساری انسان جہنم میں جائیں گے کن لوگوں کو چھوڑ کر سوائے وہ لوگوں کے جو ایمان اللہ 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 زنامنو وہ عملو صالحات نیک کام کرے و تواسو بالحق حقی تلقی نصیت وسیعت کرے نماز اپنی فرض پڑے اس کے بعد وہ جو ہے روزہ رکھے اور شہر کی اطاعت گزار بلے ہو گیا اس کے بعد کون سا انسان ہے جو درجے بلل نہیں چاہتا ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں دنیا کے معاملے میں میں سوال کرتا ہوں اگر ایک کار ہم نے لی اور صرف بارڈی چیسز انجن اور سیٹھے تو کار چلتی نا چلتی نہیں چلتی نہیں اس کو اگر وینڈشیل اگر وینڈو ہو تو اچھا ہے وینڈو پہ اگر گلاس پہ اگر فلم چڑی ہو تو اچھا ہے ہوندرہ اچھا رہا تو اچھا ہے کلر اچھا رہا تو اچھا ہے ہمیں ہر چیسے کمپلیشن کے طرف جاتے ہیں ایک گھر پہ چھت ہو اس کو دیواریں ہو دروازے ہو کلر نہ ہو پلاسٹر نہ ہو فرشی نہ ہو تو بھی زندہ کی گزرتی ہے نا لیکن ہر بار اپ ڈیٹ کرتے ہیں پلاسٹر فرشی اچھی یہ صوفے کلر انسان اچھا جاتا ہے تو یہ تو منیمم بتا جا رہا حدیث میں ورنہ اس کو عورتیں میکزم نہ لے لے لیکن آج تو پتا چل کے وہ تو آسان آسان باتیں خام و خام محنت کر رہے تھے اولاد کی تربیت کر رہے تھے دینی درست لے رہے تھے لوگوں کو سکا رہے تھے یہ سب ہر آدمی نیکیوں میں اضافہ اور سب خط چاہتا یاد رکھی تو کیوں ہم چاہتے کہ جنت میں ہم نیچے مقام پر رہے وہ اولاد جو ہے دیندار بنے وہ کرنا ہے محول کے اندر اگر اللہ نے صلایت دی بولنے کی تو عمر بالمعروف نہیں منکر کا کام کرنا ہے شوہر کی جارت کے ساتھ ہی سب ہوں گا یاد رکھی اس کے بعد جو ہے بہت سارے کام میں یاد رکھی عورتوں کا شعبہ اتنا خالی ہے ہمارے پاس کسی کو انتہانی اتنا خالی آج اور یاد رکھی کسی بھی قوم کی عورتوں کا بگاڑ اس قوم کا بگاڑے تھے کہ عورت چار مردوں کو جنت لے جا سکتی اور چار مردوں کو جہنم لے جا سکتی کہ تو اس سے ڈاریک ریلیشن ہوتا ہے ان چاروں کا پہلا اس کا والد دوسرا اس کا بھائی تیسرا اس کا شہر چوتھا اس کا بیٹا ڈاریک کانٹیکٹ میں چار کچھ آئے تو جنت چار کو جہنم مطلب وہ مصدیت کر کے نصیت کرتے واز کر کے اچھا ایک حکم دیکھیں برائی سے روک کر کر سکتی ہے لیکن وہ اگر نہیں کرے تو پھر یہی شہر اس کی باتوں میں سن کے ماں آپ کو چھوڑ دیتا ہے یہی باپ بیٹی کی باتوں میں آ کر اپنی بہو سے جھگڑا کر لیتا ہے یہی بہن جو ہے بھائی کو بھیکا کر بھاوی سے جھگڑا کرا دیتی ہے جنت اور جہنم ان دونوں کر سکتی ہیں لہٰذا میں بھی یہی مانتا ہوں عورتوں کا صدھار سماج کا صدھار نہیں کر سکتا ہوں اور اس بگاڑ کے لیے میں عورتوں کو ذمہ دار نہیں مانتا ہوں حاکم کے غلطی کے وجہ سے محکم بگڑتا ہے کبھی بھی ذمہ دار مردوں کی غیرت اور ان کی وہ کہاں گی ہمارے مرد اللہ رحم کرے دیوز بن کر بیٹے ہوئے دیوز سمجھتے ہیں نا دیوز اس شخصوں کا اللہ رسول نے حدیث میں فرمایا جو اپنی گھر کی عورت کو بیائی کرتے دیکھے اور اس کو جو بھی نہیں رنگتے اس کو ہز بھی نہیں آتا بے پردگی غیر محرم سے بات چیز چالو ہے باپ دیکھ رہا ہے کوئی بات نہیں بیٹا یہ تو ہائی سوسائٹی کا ٹرنڈ نہیں ہے سب تو کرنا ہی پڑھیں گا نہ ورنہ لوگ کیسے مانیں گے یاد رکھی بہت ضروری ہے تو عورتوں کو یہ منیمم تھا جو میں نے کہا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو عورتوں کرنا ہے ڈٹ کر کرنا ہے اس لئے کہ ہر آدمی دنیا میں اچھا ساتھ چاہتا ہے آخرت میں اچھا ساتھ چاہتا ہے لیکن کم از کم اتنا تو کرنا ہے تاکہ وہ جنت کی مستحق بن جائیں ٹھیک ہے جوزا اسلام علیکم جنت میں پودا لگتا ہے پیڑ ہوگا تو سبحان اللہ علیہ لوزیم ہے سبحان اللہ علیہ لوزیمی و سبحان اللہ و بحمدی ایسا بولیتا ہے آپ نے تو یا پھر سبحان اللہ و بحمدی ہے یا پھر سبحان اللہ و بحمدی ہے بہرحال میں نے جو جملہ آپ کے سامنے رکھا تھا حدیث میں جو الفاظ ہے اس کے لئے ایک سیکنڈ جی اچھے بہرحال وہ الفاظ تھے سبحان اللہ العظیمی و بحمدی اور یہ تا سبحان اللہ العظیمی و بحمدی اور یہ روایت جو ہے جامعہ ترمیزی کی ہے اسلام علیکم میرا نام عبد الرحمان ہے میں ایک سٹوڈنٹ ہو فائز بھائی آج کا میرا سوال ہے کہ جنت میں ایک ہے شیطان کا پیڑ ہے تو اس کا نام کیا ہے جنت میں شیطان کا بھائی نے ایک سوال کیا کیا جنت میں کوئی ایسا ایک جھاڑ ہے جو شیطان کا جھاڑ آجاتا تو یاد دے کہ وہیسا نہیں ہے وہ جھاڑ جس کے تعلق سے آتا ہے جس کے پھل شیطان کے سروں کے جیسے ہیں وہ جہنم کی گہرائی میں اگنے والا ایک جھاڑ ہے جس کے بارے میں خوران نے کہا کہ اس کے پھل ایسے ہوتے ہیں جیسے شیطان کے سر تو جنت میں ایسا کوئی جھاڑ نہیں ہے جہنم میں ایک ایسا جھاڑ ہے جیسے جھاڑ کے اوپر جو پھل لگتا ہے وہ شیطان کی سرو جیسے وہ پھل لگتا ہے اور جہنم جنت میں کوئی بری چیز ایسی نہیں ہے یا کوئی بھی ایسا سین میں نہیں جس کو دیکھ کے انسان مایوس ہو رنجیدہ ہو غمزدہ ہو پریشان ہو مسئیبت ہو بلکہ ہر چیز ایسی ہے جس سے انسان سے خوش اور فرد حاصل کرتا ہے تو آدم علیہ السلام کو شیطان نے بھیکایا تھا تو اللہ نے آدم علیہ السلام بہرحال بھائی نے کہا آدم علیہ السلام کو شیطان نے بھیکایا تو جب شیطان اچھا تھا وہ جنت میں آدم علیہ السلام کے ساتھ تھا اور وہاں اللہ نے ایک آزمائش کے لیے جھاڑ لگا رکھا تھا لیکن وہ شیطان کا جھاڑ نہیں تھا آزمائش تھی کہ آدم جھاڑ کے قریب نہ جانا لیکن اللہ رب العزت جانتا تھا آدم علیہ السلام بھول گیا اور اس کے بعد انہوں نے اس پل کو کھا لیا شکریہ اس نے ایک سوال کیا اللہ تعالیٰ اس عورت کا دیدار کرے جو اپنی عدت کے دن پورے کرے گی اور مکمل پردے کی پابندی کرے گی ایسا لوگ کہتے ہیں کیا یہ سہی ہیں دیکھئے عورت کی عدت گزارنا شوہر کے انتخال کے بعد یا طلاق کے بعد یہ بڑی اہم چیز ہیں لیکن ایسی کوئی فضلت کبھی میں نے سنی اللہ علم لوگ بہت سارے ضعیف اور موضوع روایتوں کو منگھت روایتوں کو بہن کرتے ہیں واللہ والم میں نے ایسی کوئی روایت آج تک نہیں سنی جس میں یہ فضلت آئی ہو کہ پردے کی پابندی جو اس حالت میں کریں گی اللہ اس کو اپنا دیدار کرائیں گا حالانکہ پردے کی پابندی تو ایک مومنہ کو اس کے بالغ ہونے سے لے کر موت تک کرنا ہے تو سپیشل کیس میں نہیں سنجھتا ایسا کچھ ہے بہت ساری روایتیں لوگ بہن کرتے لیکن بہرحال وہ صحیح نہیں ہوتی واللہ والم اس سارے اس سے میں نے کبھی کوئی روایت اس کی یہ فضلت میں نہیں پڑی السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ میرا نام محمد بارمی میرا آپ سے سوالے کہ اگر کسی شخص کی اولاد کا انتخال ہو گیا ہے تو وہ اولاد اپنی والدین کو جنت میں لے جائیں گی گیا دیکھیں بھائی نے سوال کیا کیا کسی اولاد کا انتخال ہو جائے تو کیا اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گی اس طالب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا بیارہ واقعہ واقعہ رکھ دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو ہے ایک صحابی آیا کرتے تھے جن کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہوتا تھا اسے پتا چلا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں مجلسوں میں بچوں کو لاتے تھے صحابہ تو لاتے تھے ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کئی دن تک وہ مجلس میں نہیں آئے واز اور نصیحت میں نہیں آئے آپ نے پوچھا وہ فنا شخص کہا ہے جو آتا تھا میری واز نصیحت میں مجلس میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب نہیں آتا اس کے بیٹے کا انتخال ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مل لے گئے کہا کہ تم کیوں نہیں آتے ہو مجلسوں میں تو کہا اللہ کے رسول میں اپنے بچے کو لائے کرتا تھا بیٹھا کرتا تھا اس کو کمانڈی پر لے کر اب جب میں مجلسوں میں آتا ہوں تو مجھے اس کی یاد آ جاتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی لہذا میں نے آپ کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا تو آپ نے کہاں تو صبر کر کیا تو نہیں جاتا کہ تیرا بچہ روز قیامت جنت کے دروازے پر کھڑا رہے اور تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھ جنت میں لے جائے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکل چاہتا ہوں تو کافر غم نہ کر اور اس کے انتخال پر صبر کر اس سے پتا چلتا ہے کہ بچے جو نابالک ہوتے ہیں انتخال کر جاتے ہیں وہ جنت میں والدین کے لئے انتظار کریں گے حدیث میں آتا ہے کہ اپنے والدین کی سفارش کریں گے اگر وہ کافر منافق نہیں رہے سمجھ رہے آپ بات کو گناہگار نہیں رہے جنت جہانم کے مستحق نہیں رہے تو ان کا وسیلہ خبول بھی ہوں گا اور وہ پکڑ کر لے جائیں گے اور جس کے تین انتخال کر جائے وہ پکڑ کے آٹھوں میں سے کوئی ایک دروازے سے لے جا سکتے اس کے لئے یہ ہے کہ وہ اس کو پکڑ کے لے جائیں گے اس میں ان کے لئے وسیلہ بنیں گے اسلام علیکم اس بھی سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمائے کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا تو اس کے معنی کیا ہے کہ تمام جان یعنی کہ لوگ اگمان یہ ہے کہ دنیا کے جیسے بھی کوئی اور جان ہے تو کیا ان کا بھی صحابہ ہوں گا اور وہ لوگ بھی جنت میں جائیں جیسے کچھ بھی لوگ یہ کرتے ہیں باہن ایک سوال کیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے آپ کو سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجائے تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی عالم ہے جہاں لوگ بستے ہیں انسان بستے ہیں اور کیا آپ ان کے لئے بھی نبی ہیں اس معاملے واللہ وعالم ہم نہیں جانتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے کیا انسانیت کے علاوہ کوئی مخلوق ہے مطلب انسان اور کہیں بستے ہیں واللہ وعالم لیکن بہرحال جو بات ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور جن ان کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے اور جو بھی انسان اور جن آپ کے بارے میں خبر سنے اور آپ پر ایمان نہ لائے تو بہرحال اس سے روز خیمت پوچھ ہونے والی ہے اس لئے کہ آپ نے حدیث فرما جامعہ ترمیزی کی روایت ہے میری باست کی خبر کوئی یہود یا نصارہ یا کوئی اور انسان سن لے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنم میں جائیں گا اتنا ہم جانتے ہیں اور عالمین سے مراد جو مفسرین لیا اس میں سے ایک مراد یہ بھی ہے عالمین سے مراد انسانی عالم جنوں کا عالم اور جانوروں کا عالم عالم مطلب الگ الگ مخلوقات جو دنیا بستی ہو سب عالم ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے نبی تھے جنوں کے لئے تھے انسانوں کے لئے تھے جانوروں کے لئے تھے جانوروں کے لئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے آپ ایک جھاڑ کے تنے سے ٹیکہ لے کر خدبہ دیا کرتے تھے جب اس جھاڑ سے ممبر رسول ہٹا دیا گیا تحت امر فرماتے جب ہم وہاں بیٹھ کر جمعہ کا خدبہ سن رہے تھے اس جھاڑ میں سے بچے کی رونے کی جیسی آواز آ رہی تھی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نے کہا وہ میری جدائی سے غمزدہ ہے لہٰذا اس جھاڑ کو کٹ کر آپ کی ممبر کے نیچے لائکے لگا دیا گیا پھر اس کا رونا بند ہو گیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سے ایک صحابیہ کے اللہ کے رسول میرا اونٹ میری باتی نہیں مانتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایت ہے آپ گئے اس کے پاس اور اس کے پاس گئے اس اونٹ نے کان تک آپ کے اپنا چہرہ لائیا اور کچھ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کہہ رہا ہے میں تیری بات اس لئے نہیں مانتا ہوں کہ تو فجر کی نماز نہیں پڑتا ہے تو آپ جانوروں کے بھی نبی تھے تو عالم سے مراد یہ ہے جن، انس، جانور، چرین، پرین اور تمام چیزیں یہ بھی ہو سکتی اس کے علاوہ کیا اور بھی ایسے زمین ہو رہا واللہ والا مستالل سے ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں میں سوال یہ ہے کہ جس طرح انسان ایک بار سبحان اللہ بولتا تو جنت میں اس کے لئے ایک جھاڑ ہوگا دیا جاتا تو انسان پوری زندگی میں ایسے لاکھوں مرتبہ بولتا ہوں گا اور آپ نے بتا ہے ایک جھاڑ کی عصت سو سال گھوڑے کے اوپر سے مجھے لوگوں رفتاز سے دوڑیں گا تو بھی ختم نہیں ہوں گا اور ایک انسان کو جو جنت ملتی ہے تو اتنا درجہ کی جنت جو حدیثوں میں سنتے ہیں کہ دنیا سے دس پٹ پڑی جنت ہے تو جھاڑ کی عصت دوسر زیادہ ہو جاری اس میں ہے میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ جہاں ایک حدیث میں تو آ رہا ہے کہ جھاڑ اتنے بڑے کی سو سال کی ان کی چوڑائی ہے ایک آدمی ایک کلمہ پڑے تو اس کو ایک جھاڑ لگ جاتا ہے وہیں ایک آدمی کی تعلق سے آ رہا ہے کہ وہ اس کو تو صرف دلد دنیا کے برابر جنت ملیں گی اور ایک آدمی زندگی میں لاکھوں باری جملہ دا کر سکتا لہٰذا لاکھوں جھاڑ ہوگ سکتے ہیں لیکن سب سے پہلی چیز میں سمجھیں کہ یہ ہے کہ وہ جو انسان تھا جو آخر میں آیا ظاہر سی بات ہے اس کے گناہ تھے اور عامال کا ذخیرہ اس کا کم تھا اس نے یہ سب کیا ہی نہیں ہوں گا وہ جو آخر انسان آ رہا ہے اس کے پاس خود بخود عامال کا ذخیرہ کم ہے اس وجہ سے تو اس کو سزا مل رہی ہے جہنم کی اور سب سے آخری میں نکل رہا ہے یہ لاسٹ پرسن کے بارے محدیث ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نے نیکیہ بہت کم کی تھی عقیدِ توہید پر تھا لیکن یہ اصل ہوتی ہے عقیدِ توہید کیونکہ جہنم کا بین نہیں تھا اس لئے میں دونوں کو نہیں ملا سکتا ہوں لیکن ایک سے حدیث سناتا ہوں آپ سے نے فرمایا جب جہنم میں لوگوں کو ڈال دیا جائیں گا تو جہنم کہیں گی کیا عر ہے عر ڈالو پھر اللہ کہیں گا کہ اب ختم ہوگے لوگ پھر وہ کہیں گی ابھی جگہ عر ڈالو اس کے بعد اللہ اپنے جو ہے پیر کو اس کے اندر رکھ دیں گا وہ فرن کہیں گی اللہ میں جو ہے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اور میں جو ہے اپنے بات کو آپ پناہ کوئی نہیں اللہ بتا دیں گا اس کو اعلان کر دیں گا کہ کوئی نہیں ہے اس معاملے میں اور پھر جہنم جب کہیں کیا اور ہے تو اس سے کہا جائیں گا کہ اب مجھ میں کوئی توہید پرست باقی نہ رہا سوائے مشرق کے اور کافر کے مجھ میں کوئی توہید پرست تو ظاہر سی بات ہے ذکر سے پہلے تو فرض نمازیں پڑھنا چاہیے بہت سے لوگوں ہوتے ہیں نفل نہیں پڑھتے اور نفل کا اعتمام کرتے جیسے کہ تذبیر پتا چل گیا آپ کو کچھ لوگ تذبیر پڑھ رہے ارے میرے بھائی آپ سنگی واضح حدیث آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جس عمل کو پسند کرتا ہے وہ فرائز ہے فرائز کے بعد جو شخص نفل کا اعتمام کرتا ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ آدمی آمال کرتا ہی نہیں تھا صرف عقید توحید پر تھا آمال نہیں کیے تھے اس کے وجہ سے جہنم میں گیا ورنہ اگر وہ آمال کرتا تو جہار زہر سی بات لگتے اور وہ چھوٹی جنت نہیں بڑی جنت کا انشاءاللہ اس سے مستحر بنتا انشاءاللہ اس سے پہ ہم بات ختم کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکر رب العزتی امی اصفون والسلام علیہ الرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ خیران کثیرہ یہ کانفرنس اسی طرح انشاءاللہ اگلے چھے دنوں تک جاری رہی گی آپ سمام سے دو سباب سا شرکتی گزارش ہے اور کل جو انوان رہے گا انشاءاللہ وہ جنت میں لے جانے والے عمال اس انوان پر حتاب ہوگا آپ سے کسرت عزاد میں شرکتی گزارش ہے جزاکم اللہ خیران کثیرہ جزاکم اللہ خیران کثیرہ موسیقی